کی طرف تھوڑا سا توجہ آپ کی مفضل کرانا چاہتا ہوں ستمبر دوہزار تیرہ میں کراچی میں ٹرگیٹڈ اپریشن کا آغاز ہوا اور کافی جرائم بڑے ہوئے تھے لیکن پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے رینجرز اور فوج نے جو یہاں پر خصوصی کام کیا اور اپنی کوششوں اور کاوشوں سے امن و امان کو بہتر بنایا جس سے آج جو یہاں پر بزنس ایکٹیوٹیز اور فورینرز جو یہاں آ رہے ہیں تو وہ آپ لوگوں کی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے اور آپ لوگوں نے جو اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا تو ہم آپ تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں لیکن گزشتہ چند دنوں سے یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جو پاکستان دشمن اناثر ہیں وہ ایک دفعہ پھر کراچی میں ایکٹیو ہو گئے ہیں اور بالخصوص کراچی یونیورسٹی میں ایک حملہ ہوا اس کے بعد بولٹن مارکیٹ پر حملہ ہوا تو جو بولٹن مارکیٹ کا حملہ ہوا اس کے فوراں بعد کراچی کا ایک سب سے بڑا ایونٹ پاکستان کا ایک ایگزیبیشن ہوتی ہے مائی کراچی اوہیسٹس آف ہارمونی کے نام سے جو کراچی چیمبر منقض کرتا ہے اور آپ کی پولیس کی ایک بہت بڑی فورس ہماری مدد کر رہی ہوتی ہے ایک دن پہلے دھماکہ ہو گیا اور ہمیں لگا کہ شاید جو ہمارے فورن ڈیپلومیٹس اور دیگر لوگوں میں مان آنا ہے وہ نہیں آئی ہے مگر الحمدللہ کراچی کی بزنس انڈسٹریل کمیونٹی اور کراچی کے تاجر ان سب نے وہاں پر پارٹیسپیٹ کیا اور صبح بیس سے زائد کانسل جنرلز وہاں موجود تھے اور پوری سن گورنمنٹ کے لوگ فیڈل گورنمنٹ کے لوگ وزرہ بھی وہاں پر آئے اور تین دن الحمدللہ بڑے جو انتظامات اس کے لائن پورسمنٹ ایجنسیز اور دیگر اداروں بھی طرف سے کیے گئے اس کی وجہ سے امن و امان کے ساتھ کامیابی کے ساتھ اس پورگرام کو ہم نے منقد کیا تو میں آپ کا اس پر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ہماری مدد کی اور اس دفعہ بھی آپ کے تعاون سے ہم نے یہ کام کر لیا سر گزشتہ چند دنوں سے کچھ بات چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو بہت پہلے ہوا کرتی تھے اور وہ شہر کے اندر ہو رہی ہیں جس میں میں آپ کی توجہ دلانے چاہتا ہوں کہ منظم گروپ جو ہے زمینوں پر قبضے شہر کے اندر کر رہے ہیں جس میں گزشتہ چند مہینوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور جس کی وجہ سے تازید براجری میں تشویر پائی جاتی ہے پہلے یہ قبضے شہر سے باہر زمینوں پر ہوا کرتے تھے اب تو جو بلڈ اپ بلڈنگ بن رہی ہیں اور سارے کچھ ہو رہا ہے اور اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اگر پولیس کارروائی بھی کرتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ لوگ فوراں چھوٹ جاتے ہیں مجھے بہت اخصوص کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ حالی میں چیمبر کے ہمارے سینئر نائب صدر ہیں عبد الرحمان نقی صاحب انفرچنیٹلی آج وہ بیرونوں ملک روانہ ہو گا ان کے بیٹی کی گریجویشن سریمنی تھی ان کا ایک پروجیکٹ ہے رفی مول چونکہ نیشنل ہائی ویر ملیر کوٹ میں واقع ہے دو مارچ دو ہزار بائیس کو اس پروجیکٹ کے لور گراؤن کے تالے تھوڑ کر چند لوگوں نے وہاں پر قبضہ کر لیا پولیس میں کمپلین کی جو آپ کے ایس ایس پی ہیں ایس کے اور ڈی آئی جی مقدس بھائی انہوں نے ہماری مدد کی جب پولیس آتی تھی وہ وہاں سے چلے جاتے تھے اور بعد میں آ جاتے تھے مال بھی سارا اٹھا کے لے گئے وہاں کیمرے لگے گئے تھے سارا کچھ آئیڈنٹی فائی ہو گیا پہرال رینجرز نے ایک دن جا کے پولیس کے سار اس کو مکمل خاری کرا لیا پہر کوٹ میں ایک پیٹیشن فائل ہوئی ہمیں پتا چلا کہ بھئی اس میں کچھ وکیل جو ہے کالے پورٹ پہن کر اس میں ملوث ہیں اور پھر ان کو بعد میں پولیس نے گرفتار بھی کر لیا انہوں نے کوٹ میں جو سوٹ فائل کیا وہ خارج بھی ہو گیا اس کے بعد جب پولیس نے کارروائی کی جس ایس اچوں نے کارروائی کی اور جن لوگوں نے کارروائی کی سارا تو ہمیں پتا چلا کہ وہ سسپینڈ وغیرہ ہو گیا میں نے آپ کو اس وقت پون بھی کیے تھے لیکن اس وقت حالات اتنے خراب تھے آپ مصروف تھے اور جو عرب مہر میرا خیال ہے انویسٹیگیشن جی جی اور ارپان بادر صاحب انہوں نے بھی فون کے کے دیکھیں سر اے فائر کا ٹی وی ہے ڈاکومنٹ سارے موجود تھے سب کچھ تھا اور ہم نے ایک اپلیکیشن جو ہے ان کے جو وکیلوں کے ان کا جو فورم ہے اس پر بھی کیا ہوا تھا پھر ہم وہاں گئے دوسرے دن اور ہم نے وہاں میٹنگ کی اور ان کے تمام جو ان کے جو پریزیڈنٹ وغیرہ تھے ان کو بتایا کہ بھائی یہ ڈاکومنٹس ہیں یہ ایویڈینسز ہیں اور آپ نے غلط جو ہے پولیس والے کے خلاف کمپلین کی ہے اور آپ اس کو چیک کر لیں سارے کاغذات ہم نے وہاں چیک کرا دی ہے اور اس کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ آپ ان کو بلالیں جو جنہوں نے کمپلین کی ہے جو وکیل ہیں اگر غلط کام ہم تو یہ کہتے ہیں اگر کوئی تاجر کر رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کوئی پولیس والا کر رہا ہے اس کے خلاف بھی ہونی چاہیے کوئی وکیل کر رہا ہے اس کے خلاف بھی ہونی چاہیے تو انہوں نے اس بات کو ہمیں مان تو لیے لیکن اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں وہ مجھے اس کا اتنا علم نہیں ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جب وہ آئیں گے تو آپ ہمیں بھی سننے اور جس آدمی نے صحیح کام کیا ہے آپ کے افسر نے تو سر اس کی پذیرائے ہونی چاہیے اور اس کو ہم یہاں بلا کے سرٹیفیکٹ وغیرہ دیں گے کہ بھائی یہ آپ نے صحیح کام کیا ہمارے کاغذات چیک کر لیں اس کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے ورنہ سر آئندہ کوئی بھی صحیح کام کرنے سے گریس کرے گا جو ہمیشہ ہوتا رہا ہے اسی طرح سی پیل سی کا ہم نے ڈیٹا لیا ہے ان کے آداز و شمار کے مطابق اس وقت اگوا برائے تاوان کی ایک سو سولہ کا روائیاں ہوئی ہیں بھتہ خوری کے تئیس اور دیگر جو ہے دو سو چالیس کی خریب گاڑیاں چھینے گئی ہیں اٹھارہ سو سے چون سے زیادہ مٹسائیکل چھینی گئی ہیں یا چوری ہوئی ہیں تو یہ وہ تمام فیگرز ہیں جو بڑھ رہے ہیں آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح ماضی میں بزنس کمیونٹی اور پولیس کے درمیان رابطہ تھا اور ہم علاقائی سطح پر کام کر رہے تھے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوبارہ اس کن تمام چیزوں کو فعال کر لیں جس سے کہ آنے والے جنوں میں ان میں کابو پائے جا سکے اور چھوٹے بڑے معاملات جو ہیں جو پہ ایفائیر وغیرہ کٹ جاتی ہے تو ہمارے مقامی نمائندوں کو آن بورڈ کر لیا جائے گا تو پولیس کی بھی مدد ہو جائے گی اور وہ معاملات اسی سطح پر حل کر لیا جائیں گے تو دی آئی جی کی سطح پر ہماری پی سی ایل سی ہے اس کے ڈپٹی چیفز پی سی ایل سی کی ہمارے پی سی ایل سی کی گاڑیاں چلتی ہیں جو ہم نے پولیس کو دیوئی ہیں اور ہمارے اٹھارہ سے اٹھارہ بیس سے زائد جو ہمارے ڈپٹی چیفز ہیں جو ٹاؤنز کی سطح پر ہیں تو ان کا رابطہ کنسرن ڈی آئی جیز اور کنسرن ایس ایس پی کے ساتھ ہم اور آپ مل کے کرا دیں اور آج کوئی آپ اناؤنسمنٹ کر دیں تو اس میں بھی ہمیں کام کرنے میں مدد اور رہنمائی ہوگی سیف سیٹی کے حوالے سے سر بتایا گیا ہے کہ دس ہزار کیمرے لگنے چاہیے ہیں اور دو ہزار کیمرے لگے ہوئے ہیں لیکن ان کے پکسلز اتنے کم ہوتے ہیں تو وہ اس سے جو ہے پولیس کو مدد نہیں ملتی ہے تو ہم آپ سے اس میں مدد اور رہنمائی چاہتے ہیں کہ ہم بھی وزیر اللہ صاحب سے ایک میٹنگ کریں جس میں آپ بھی ہوں لیکن ہمارا ہوم وقت پہلے کمپلیٹ ہو کہ ہمیں کس طرح کے کتنے کیمرے کہاں کہاں درکار ہے جس سے جرائم کو قابو پانے میں مدد مل سکے اور حالیہ جنہوں میں بھی آپ نے جو اتنی کامیاں بھی حاصل کی ہیں تو یہ انٹیلیجنس کا جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ نے مدد لیے تو ہم جو کام پولیس کے لیے ہم آپ کے لیے کر سکتے ہیں تو وہ آپ ہمیں آج بتائیں تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کے شانہ بشانہ مل کر آپ کے ساتھ جرائم کی بھیقنی میں آپ کے ساتھ معاون ثابت ہوں گے کمیونکیشن نیٹ ورک کو بہتر بنانے کے لیے میں نے آپ سے بات کی کہ جو ہمارا اور کنسرن ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز اور تھانے کی سطح پر ہمارا رابطہ باہل ہو جائے ٹریفک کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ بوٹل نیکس پر جو پتھارے یا وہ ٹھیلے لگے ہوئے ہیں وہ انہوں نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے پولیس کو بھی اور جو عام عوام ہیں اس کو بھی تو ہماری ابھی بات ہو رہی تھی کہ کوئی ایسا ہم لائے عمل تیار کریں کہ اکروس دا بوٹ پورے کراچی میں ایک ساتھ شروع ہو جائے اور اس کی تجویز ہم یہ بھی دیں کہ جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں ان کو بھی کیسے روزگار پر لائے جا سکے ورنہ جرائیں مزید بڑھ جائیں گے سٹریٹ کریں جب روزگار نہیں ہوگا تو سٹریٹ کرائیں بڑھے گا جیسے کہ اب ہم مثال لے لیں امپریس مارکیٹ کی تو آپ دیکھیں جگہ جگہ ٹھیلے لگے ہیں اور جو پارکنگ پلازا ہے وہ خالی پڑھا ہوا ہے تو ہم بھی بات کر دیں جو ایڈمینسٹریٹر صاحب ہم سے ریکویرس کرتے ہیں اس طرح اور جو کمسی کی یا دیگر جگہیں ہیں تو ان پر بھی اگر وہ نظر سانی کریں اور وہاں دکانیں بنائیں اور ہم جو ٹیلے بھتا رہے والے ہیں ان کو کہیں کہ جی آپ وہاں چلے جائیں پہلے ان کو اٹھا دیں تو یہ ہم مل کر یہ کام کر سکتے ہیں بس اسی الفاظ کے ساتھ میں آپ ایک بار پر شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لے کر آئے اور جو ہمارے ممبران جنہیں نے سوال جواب کرنے تو اپنا ہاتھ اٹھا لیں جب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا ابھی تو ایڈیشنل آئی جی صاحب نے بات کرنی ہے اگر کنسل ڈی آئی جی صاحب اور زبیر موتی والا صاحب یہ سب بات کریں گے تو نظم و ضبق کا خیال رکھیں میری آپ سے یہی گزارش ہے میں ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گا پھر زبیر موتی والا صاحب پھر لیں پہلے زبیر بھائی بولیں گے اچھا اچھا آپ کر لیں سر ٹھیک ہے میرا یہ صاحب ایکیو خلیل صاحب کچھ بولنا چاہتے ہیں ایسے جی 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 میرے گا میں اپنے میڈیا کے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر تھوڑی خاموشی اختیار کر لیں گے تو ذرا جلدی ختم ہو جائے گی اور آپ کو زیادہ چانس مل جائے گا ٹھیک اعوذ باللہ من الشیقان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب غلام نبی میمن صاحب اور دیگر ڈی آئی جی ساہبان اور پولیس افسران میں نام جان بوچ کر نہیں لے رہا ہوں کیونکہ وقت طرح تھوڑا سا میرا مختصر ہے سب کو کراچی چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری میں فکران بھی کہتا ہوں آپ لوگ تشریف لائے آپ نے بہت مہربانی آپ کی کیونکہ پولیس اور بزنس کمیونٹی کا جو تعاون ہے وہ یقینی طور پر بہت ضروری ہے اور ویسے تو ہمارے ماشاءاللہ بہت زیادہ رابطے آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جاری اساری رہیں گے میں صرف چند باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں میں نے اپنے طور پر یہ کوشش کی کہ کراچی کے جو لائن آرڈر کے مسائل ہیں کبھی ان کا تھوڑا سا اگر ہم جائزہ لیں تو وہ کیسے حل ہو سکتے ہیں کراچی میں جو پولیس کی نفری ہے اور اس کی جو ڈپلائیمنٹ ہے اور جتنے تھانے ہیں اس کی میں تفصیل میں سلی نہیں جاؤں گا کہ آپ سارے ماشاءاللہ ذمہ دار لوگ ہیں اور آپ کے علم میں ہیں لیکن کیونکہ کراچی کی آبادی ایک بزات خود ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہاں ڈھائی کروڑ تین کروڑ کی آبادی ہے یا ایک کروڑ بیس لاکھ کی آبادی ہے تو ظاہر ہے کہ جب ہم آداد و شمار کے حساب سے آدے چل رہے ہیں تو ہم انتظامات کے معاملے میں بھی آدے ہی چل رہے ہوں گے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ میٹر ایسے ہیں کہ جس پہ اگر فوری توجہ دے دی جائے تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں مثلاً میں آپ سے حرص کروں کہ پانی کے ٹینکر پانی کے ٹینکر ایک پوری ایک مافیا ہے میں زیادہ بات نہیں کروں گا صرف موضوعات دے رہوں آپ کو بجری اور ریتی کے ڈمپر اور ٹرکس ٹرانسپورٹ جو ہماری چلتی ہے پورٹ سے لے کے یہاں اس کے درمیان وہ اس کے علاوہ تجابزات قبضہ مافیا اور اس قسم کے اتنے جرائم ہیں جو روز ڈے ٹو ڈے بنیاد پہ نہیں ہیں بلکہ پرمنٹ ہیں اور ایک تاثر اس کی وجہ سے یہ قائم ہونا شروع ہو گیا کہ اس کو کسی نہ کسی کی سرپرستی حاصل ہے اور وہ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وہ جو شہر ہے اس کی شکل بھی بدل گئی ہے اس کی حیرت بھی بدل گئی ہے اور پھر یہ کہ جو مافیا ہے وہ تعلیمی اداروں تک بھی پہنچ گیا ہے اور وہاں پر بھی اب ایسی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں کہ ایسے کراچی یونیورسٹی میں بھی حالیہ واردات ہوئی اور اس میں بم دباکہ ہو گیا اسی طریقے سے یونیورسٹیوں اور کالیجوں میں آئیس اور بہت سے اس قسم کے چیزیں چل رہی ہیں تو میں صرف آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی پولیس کی جتنی بھی ہماری نفری ہے یا جو بھی صورتحال ہے جتنے وہ پنکچول وی آئی پیز کے معاملے میں اور ان کی ڈیوٹیز کے بارے میں ہیں تھوڑا سا کوئی اس طرح بھی کوئی سلسلہ شروع کیا جائے کہ اس شہر میں جو آبادی بڑھ رہی ہے جس طریقے سے اور مسائل ہیں ان کے لیے کوئی اگر آپ کو کراچی چیمبر کا کوئی کافریشن چاہیے ہو یا ہم مل جل کے ظاہر یہ شہر ہم نے بنانا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کی مدد اور تعاون کی امید ہو شکریہ ہے یکھلی صاحب اب میں گزارش کروں گا چیئرمن بزنسمن گروپ اور فارمر پریزنڈ زبیر موتی والا صاحب سے کہ وہ اپنے خیرات کے اظہر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے بھائی دوست غلام نبی میمن صاحب اور آپ کے ساتھ آئے ساری حیرارکی خرل صاحب بھی بیٹھے ہیں ناصر افتاب صاحب ہیں مقدس سارے آپ کے حیرارکی جو پولیس کی ہے وہ ساری ممبران میننی کمیٹی کے سی سی آئی ایکیو خلین صاحب کمیٹی کے چیئرمن آسف چامڑیہ صاحب سی پی ای پی سی ایل سی کی چیئرمن حفیظ میمن صاحب عزیز میمن تازی صاحب مجید عزیز صاحب اور تمام جو میرے دوست احباب بیٹھے ہیں چھوٹے تاجران خاص کر کے میں دیکھتا ہوں جدون صاحب بیٹھے ہیں سارے لوگ بیٹھے ہیں میں سب کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور میں کوئی اور تمید باندھے بغیر میں یہ کہوں گا کہ ساری باتیں جو اس نے کی ہیں میں کچھ مختلف بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ جو تاجروں کی اتنی بڑی تعداد آپ کو جو چھوٹے تاجروں کی نظر آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی میٹنگوں میں اتنے نہیں ہوتے یہ آج یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ان کے مسائل بھی بہت بڑے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں لیکن ان کی ذات کے لیے وہ بہت بڑے مسئلے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ چھوٹے تاجروں کے ساتھ ایک الگ سے میٹنگ کریں اور ان کے مسائل کو سمجھیں چھوٹے ہیں لیکن بہت پرابلمیٹک ہیں ان کی جو ہے نا روز کی روز کے پرابلم ہیں کوئی بھتے کا مسئلہ ہے کوئی کیا مسئلہ ہے کئی دفعہ جو ہے نا بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اس کے لیے ہم جو ہے نا یہ آسف بیٹھا ہے اور ناویز بیٹھا ہے یہاں کو ہم پانچ چھے موبائلز بھی اپنی چلاتے ہیں تاکہ جو انہیں ان کے علاقوں میں گشت خاص کر کے ہم انہیں علاقوں میں گشت کرتے ہیں میریٹ روڈ لائٹ آوس بانچ روڈ صدر والے علاقہ یہاں سے کپلا مارکیٹ ہے اس طرح میریٹ روڈین علاقوں میں جو انہیں اپنی موبائل کے ساتھ آپ کے بھی دو سفائی ہوتے ہیں اور ہم اس کو سسٹم کے ساتھ اس کو ہم گشت کرتے ہیں وجہ یہی ہے کہ جو انہیں ان کے مسائل بہت گمبیر بھی ہیں بہت زیادہ بھی ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر میں وہ چھوٹے موٹے معاملات ہوں لیکن جس کی چھوٹی دکاہ نے جو وہاں بیٹھا ہے اس کے لیے بہت بڑا معاملہ ہے تو میری گزارش یہی ہے کہ جو انہیں اس کو آپ اگر پریارٹی پر دیکھ لیں تو بہت اچھا ہوگا نمبر دو سر میں چاہتا ہوں کہ سٹریٹ کرائمز کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے میں اس میں ایک رول یہ چاہتا ہوں صرف پولیس کا کہ ایک دفعہ میں سی این صاحب تھے کائم علی شاہ صاحب ان کو لے کے سائٹ کی طرف جا رہا تھا ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے تو ہم شیرشاہ کے پول کے پاس پہنچے تھے تھوڑا سا کھڑا آیا پھر اس کے پاس جو روک ٹھیک ہو جاتا ہے میں نے بولا سائن یہ جو انہیں کھڑ بولا موکے چوب دائیں بابا یہ کھڑو بولا اس کے لئے کھڑا ہے کہ یا تمہاری گاڑی سلو ہو تو تم کو پسٹول دکھا کے لوٹ لے یہ سب مل کے ہی کر رہے ہیں تو یہ پولیس کا یہ معاملات this is what it is exactly سی این صاحب نے مجھے بولا کہ یہ جو نہیں میرے کو کیا بتا رہے ہیں تو اسی لئے کھڑا کیا ہوا ہے یہ تھوڑی گاڑی رکے ہیں تو جو نہیں یہ ہو جائے اگر آپ کا رول اور آپ کی ایڈوائیز جہاں روڈ کی وجہ سے آپ کی یہ معاملات آ رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ آ رہے ہیں یا تو سگنل پر لوٹتے ہیں یا جہاں گاڑی سلو ہوتی وہاں لوٹتے ہیں تو اگر گاڑی سموتلی چلتی ہو تو آپ اس کو لوٹے نہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس کی ایڈوائیز آپ کی جو اگر ارباب اختیار تک چلی جائے کہ یہ یہ جگہ پہ آپ پٹھول جو آپ کے نظر آتے ہیں آپ کو یہاں ہو رہا ہے اس کے ایک نشاندیک اگر آپ بھیجیں اور ابھی تو مرتضی وہاں پہ بڑا ایفیشنٹلی کام کر رہا ہے ایک دعا میں نے اس کو جب انڈر پاس سے گزر رہا تھا میں نے اس کو فوکو کیج کے مووی بنا کے بھیج دی میں نے کہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے مرتضی تو اس کا اس کا فون آیا نہیں اس کے آٹھ دن بعد میں نے دیکھا تو اس نے ساری مجھے تصویریں بھیجی کہ یہ میں نے شروع کروا دیا آپ دیکھ لیں اور واقعی وہ شروع ہو گیا اور آج گاڑی ایسی سموتھ نکلتی ہے انڈر پاس سے جو وہاں جیم ہوتا تھا ٹرافک وہ خطرناک جگہ ہے تو یہ جو چیز ہے جو یہ یہ اگر آپ کا تعلق آپ کی آفیس سے آئی جی کی آفیس سے اگر جائے گا کہ یار اس سے ہمارا کرائم بڑھ رہا ہے تو میں سے چاہتا ہوں کہ وہ ضرور آپ کی جو نہ وہ مدد کریں گے اور اس کے اندر آئیں گے دوسری بات یہ ہے کہ ایک ٹرس ڈیفیسٹ ہے پولیس کا اور عوام کا یہ تو آپ کو پتا ہے کہ جو نہ پولیس کو جو نہ کوئی اچھی نظر سے جو نہ انفورشنللی دیکھتے نہیں آپ کی ہائرارکی بہت اچھی ہے لیکن نیچے کے جو تھانے 112 ہمارے ان میں جو پوسٹنگ ہوتی وہ سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے ہوتی ہے کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں کتنے لینے پڑتے ہیں کیا اس کا ہر پولیس آنے کا دام الگ الگ ہے لیکن سر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہم اس کے اندر کوڈ آف کنڈکٹ کوئی ہم جو انہیں اس کے اندر کوئی ایسا ہم بنا دیں جو وہاں جس طرح سے بھی آیا ہے لیکن اس کا بہیویر خراب نہیں ہونا چاہیے کریمنل کے ساتھ بے شک ہو لیکن جو عزت والا آدمی اگر وہاں آتا ہے تو اس کو عزت تھانے میں ملنی چاہیے کیونکہ وہ کمپلین کرنے کے لئے وہ چور نہیں ہے کیونکہ تو جانتے ہوئے ہی جو نہیں یا پولیس والوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے بھی لوگ گبراتے ہیں تو یہ ایک ایک کانفیڈنس کرنے کے لئے کوئی ایسے اقدامات لینے چاہیے مثال کے طور پر تھانے میں جانتے ہیں پانی کا پوچھ لیں آئیے بیٹھیں کرسی دے دیں کہ پانی آپ کا کیا مسئلہ ہے طریقے کے ساتھ بات کر کے اگر پوچھ لیا جائے کوئی اس طرح کے لوگ وہاں ریکھ دے جائیں اس کے لئے میرے کوئی ایک آئیڈیا یہ تھا کہ اگر اس تھانے میں علاقے کے دو ولنٹرز ہوں جو کہ نام والے ہوں جو وہاں رہتے ہوں اس علاقے کے اندر اور وہ اگر وہ دو لوگ وہاں موجود ہوں اسسسٹنس کے لئے جو لوگ آتے ہیں کمپلینس کے لئے اگر وہ ہوں اور ان کی حاضری میں ہو رہا ہو تو میرا خیال ہے کہ آپ کا کانفیڈنس جو ہے چار گناہ دس گناہ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ وہ آدمی کام کر سکے گا دوسری بات جو انہوں نے کی کہ اپنا لینڈ گریبنگ کی لینڈ گریبنگ میں اس وقت جو کام ہو رہا ہے وہ پولیس بالکل ہنڈڈ پرسن جو انہوں نے لگتا ہے کہ ملی ہوئے سپر ہائی وے کے اوپر جو پلوٹس ہیں اس کے اوپر بقائد اور قبضے ہوتے ہیں نوری آباد میں جو عام بزنس ہے اور کوئی مشہور پولیس والا بھی ہے اس کا نام نہیں لینا چاہتا وہ جو انہوں کے ساتھ سارا ہوتا ہے انہوں کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کر لو تو وہ سب کچھ ہو جاتا ہے اور وہ آپ کا حالی بھی پلوٹ ہو جاتا ہے اور جو ہے نا کسی کا پلوٹ آپ کے لیے بھی وہ نکال کے دے دیتے ہیں کہ بھئی اس طرح سے نہیں اس طرح سے ہے یہ جو چیز ہے نا اس کو ہم کو دیکھنا چاہیے اوورال میں یہ کہوں گا کہ پولیس کی کاردگی کھڑکردگی جو ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہے اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں one must appreciate جو چیز کر رہے ہیں جتنے آپ کے ڈی آئی جیز لگے ہوئے جو لگے ہوئے آپ نے ان کو میریٹ پہ لگایا ہے ایسا نظر آتا ہے کہ جو نہیں میریٹ پہ لگے ہوئے لیکن سیر ابھی بہت زیادہ ایمبرومنٹ کا روم ہے there is always when there is no room یہ تو ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں کوئی بھی کام آپ کرنے جائیں اچھے سے اچھا there is always room اس کے اندر مجھے بہت زیادہ room نظر آتا ہے جس کے اندر آپ ایمبرومنٹ لا سکتے ہیں اور آپ جیسے آدمی جب یہ سیٹ پہ بیٹھا ہے تو مجھے ہنڈر پرشنٹ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ چیزیں بدلیں گی انشاءاللہ اور کراچی شہر کے جو حالات ہیں وہ بھی آپ کی حاضری سے بدلیں گے اور ساری سارا کام یہی ہوتا ہے کہ ٹیکٹ فولی کام کرنا ہوتا ہے کہ کہاں ہم نے کونسی چیز کو چینج کرنا ہے جس سے یہ چینج آئے گا اگر معاشرے میں چینج لانا ہے تو اگر ہم نے گھر میں بھی چینج لانا ہوتا ہے تو پہلے بیوی کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے پھر بچے ٹھیک ہوتے ہیں اس سے پہلے تو نہیں ٹھیک کرنا وہی سار کام اسی طرح کب یہی کام ہے یہاں جو ہے نا آپ کے بھی سارے میں تو دیکھوں گا بیویوں کو لیکن سارے ڈی آئی جیز کو سارے اسے ایسے چوز کو کوئی ٹریننگ پروگرام ان کے لئے ہونا چاہیے کوئی ان کا جو ہے نا کوئی ایسی ٹریننگ ہونے چاہیے جو صرف ڈیلنگ کی ٹریننگ ہو کہ ابھی ڈیل کیسے کرنا ہے شہریوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے اگر اس کی کوئی ٹریننگ والا کرکر آپ پروگرام کریں وہ اس کے ساتھ بقاعدہ ٹیسٹ ہوں اسی ٹیسٹ کے ذریعے سے جو ہے نا اس کی اپوائنٹمنٹ بھی ہوں اس کی مارکنگ کے ساتھ سے اس کی اپوائنٹمنٹ ہو تو میرا خیال سے یہ جو ہے نا یہ بہت بہترین کام ہو جائے گا اور سر ابھی نمبرز اگر آپ دیکھیں شاید آسف بتائے گا یا کوئی بتائے گا کہ آپ کی روڈ سائٹ جو کرائمز ہیں اس کے نمبر بہت بڑھ گئے اس کے نمبر آپ دیکھیں آپ کی موبائل سنیچنگ کے نمبرز بہت بڑھ گئے اور یہ جو نمبرز ہیں دی سپیک والیوم لیکن یہ سریعہ اب جو کراچی کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ موبائل شننا کوئی واردات نہیں گینی جاتی ہے بولا چلو گینی چلو چلو اس میں سے نائنٹی پرسنٹ نوٹ رپورٹنڈ ہوتے ہیں وہ رپورٹ نہیں کرتے اس لئے کہ میں نے سائٹ بھی ایک کام کیا کہ ہم نے پولیس کے ساتھ بات کر کے ایک ونڈو بنائی جس میں ہم نے کہا کہ بھائی آپ نے کوئی اپنا نام نہیں لکھوانا کوئی سناکتی کارڈ نہیں کوئی تمہارا موبائل واپس نہیں ملے گا لیکن جس جگہ سے چھینہ اس جگہ کا اور کیا ٹائم تھا اور آدمی بندہ کیسا تھا یہ ڈسکرپشن دے کے ہمارے پاس جو ہے نے اس کی کمپلین لکھوا دو اٹھ وز یہی معاشرے کو ریفلیکٹ کرتی ہے اور آخر میں میں صرف یہ بات کروں گا دنیا میں کسی بھی موظف شہر میں اگر آپ جائیں اس شہر کے لوگوں کے بارے میں اگر جاننا ہو اس شہر کی انتظامیہ کے بارے میں جاننا ہو تو پہلی نظر میں جب آپ ائرپورٹ سے نکلتے ہیں تو اس کا جو ٹرافک ہے وہ اس کی اکاسی کرتا ہے کہ ٹرافک جو ہے نا ہیپ ازرڈ ہے یہ شہر کے اندر کوئی جو گڑ بڑی گڑ بڑے اور اگر آپ ٹرافک نظر مضبط کے ساتھ چل رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ سمجھ لیں کہ یہ لوگ یہاں کے نظر مضبط والے ہیں یہاں کی انتظامیاں سخت ہیں پولیس کا انتظام ٹھیک ہے law enforcing agencies جاننا وہ ٹھیک کام کر رہی ہیں یہاں آپ اگر دیکھیں تو ون وے کا تو نام ختم ہو گیا there is no one way اور پولیس والے بھی لائن دے رہے ہیں آجاؤ جاؤ جاؤ اس طرح سے آجاؤ تو وہ میرے خال اس لئے دیتے ہیں کہ وہ نہیں دیں گے تو روڈ بلوک ہو جائے گا اور مزید اور پرابلمز ہو جائیں گے لیکن آپ کو ٹرافک پولیس کے اندر ریفارمز لانے میرے خال سے اشد ضروری ہیں یہ جو ٹرافک ہے آپ لندن گئے ہیں اس کی گلی جو ہے اس کے اندر فٹپاد چھوٹا کیا ہوا ہے ایک بندہ فٹپاد میں چل سکتا ہے لیکن اس پر ڈبل ڈیکر بس نکل دی کوئی راستہ نہیں رکھتا آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو چیز ہے اگر ہمارے ہاں تو چار چار لین کے روڈ ہیں اور ٹرافک جام ہوتا ہے اس لئے وہ غلط چلا رہے ہوتے ہیں وہ یہاں آ رہا ہے وہاں جا رہا ہے یہاں جا رہا ہے موٹر سائیکل والے تو مطلب وہ پوہ روڈ گیرہ ہوا ہوتا ہے کہ یہاں سے چلیں یہاں سے چلیں کسی کو لگ جائے گا کوئی موٹر سائیکل کی ایک لین الگ ہونی چاہیے کم از کم بڑی شہرہوں کے اوپر تو یہ عمل درامت ہونا چاہیے کہ بھئی ہم کیا کرتے ہیں اب ہم چار لین کا جو روڈ استعمال کرتے ہیں میں آپ کو گیرنٹی سے کہتا ہوں کہ یورپ میں یہی روڈ اگر دو لین کا ہوگا تو بھی ٹرافک جام نہیں ہوگا ٹرافک سگنل کی اڈیرنس نہیں ہے یہ جو نہیں یہ ساری باتیں جو نہیں اس کو آپ کو میرا خیال ہے دیکھنا چاہیے اور بھی بہت سو لوگوں کی سوال ہوں گے میں آپ کا نہیں میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں I know that آپ کی جو کالز ہوتے ہیں بڑی ضروری ہوتے ہیں law enforcement کے حساب سے ہوتے ہیں آپ کی بہت شکریہ کہ آپ کراچی چیمبر تشریف لائے اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ جو تعاون کی ضرورت ہے کراچی چیمبر کے اپنے طرف سے جو تعاون آپ کو چاہیے جس طرح کا تعاون چاہیے ہم اس کو دینے کے لئے تیار ہیں ہم آپ سے پورا من شہر مانگتے ہیں اور اس کے اگینس میں ہم آپ کو اپنا تعاون پیش کرتے ہیں تو آپ انہی الفاظ کے ساتھ بھی پھر شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کی سارے لوگوں ہوں گا آپ سے تینکیو زبیر بھائی غلام نبی ممن صاحب جیسے بھی زبیر بھائی نے کہا ساری باتیں ایڈیشنل آئی جی بھی ہیں اس کے علاوہ دیگر عوضوں پہ بھی رہے تو آپ کی جو کارکردگی مازی میں رہی ہے اس کے حوال اس کے حساب سے ہم آپ سے بہت امید رکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کہ جو بھی ہم چیزیں ایڈریس کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ تمام کی تمام اس میں خاتر خواہ جو ہے نتائج ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اس کے ساتھ میں میری سٹرونگ فیلنگ ہے آج آپ ایڈیشنل آئی جی کراچی تشریف لے کر آئیں اور مجھے لگتا ہے کہ اور میں دعا گو بھی ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایزے آئی جی سندھ انشاءاللہ تعالی آپ یہاں تشریف لے کر آئیں گے تو جب آپ اپنی تقریر کے لیے میں آپ کو کہوں اور آپ ہم سے بات کریں تو آپ کو یہ وعدہ بھی کرنا پڑے گا کہ سب سے پہلے آپ کراچی چیمبر تشریف لائیں گے اور ہم آپ کو اوست کریں گے ہم آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو بھی ہیں میں گزارش کروں گا غلام نبی مہمن صاحب سے کہ وہ اپنے خیال آپ کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی محترم میرے عزیز بیڑے بھائی زبیر موتیوالہ صاحب جناب محمد عدریس صاحب جناب ایکیو خلیل صاحب یہاں پہ بزنس کمیونٹی کے ڈیفرنٹ ٹریڈ آرگنیزیشن کے ایسوسیشن کے میمبر اور آفیس بیئرز سینئر پولیس آفیسس یہاں پہ میڈیا آئی بی ہے میڈیا کے دوست اسلام علیکم میں یہاں پہ چمبر میں پیدے بھی کافی دفعہ آ چکا ہوں اور اس کی وجہ یہ کہ میری یہاں پوسٹنگ ایدر کراچی میں زیادہ رہی ہے یا میں اپر سندھ میں زیادہ رہا ہوں یا میں انٹیلیجنس میں رہا ہوں تو ڈیفرنٹ کیپیسٹی میں ایس پی ایس پی ایس ای ڈی آئی جی ایس ای ڈی آئی جی چیمبر نے جب بھی مجھے بلایا تو میں نے ضرور وزٹ کیا اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اور یہ دل سے سمجھتے ہیں کہ پولیس کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی انٹیل انلیز کے پبلک اس کا ساتھ دے اور وہ پبلک جس طرح کے آپ کے ریپرزنٹیشن ہے جس طرح آپ کا سٹیک ہے کرائیم کو روکنے کے لیے اور پولیس کے ساتھ پارٹسپیشن کرنے کے لیے وہ تب ہی پولیس موثر ہو سکتی ہے جب آپ ہمیں وہ ہیلپ کریں اور ہمارے ساتھ کوارڈنیشن کریں اور ہم آپ کو اس طرح کا ماحول لیں کہ آپ سمجھیں کہ پولیس آفیسر اپنا فرز کی ادائیگی میں ہر طرح سے بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہے اور الحمدللہ آج کا جو میں ماحول دیکھ رہا ہوں ہمارا نیچے تھانے سے لے کے ایڈیشنل آئی جی تک بہت اچھا انٹریکشن ہے بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہم اپنے طرف سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس پہ بزنس کمیونٹی کو ہم پہ کوئی اعتراض ہو یا ہمارا کوئی ایسا ایکشن ہو جس میں بزنس کمیونٹی ناراض ہو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارا رول ہے ایس ای پروفیشنل پولیس آفیسر اس کو ادار کریں مشکلات بہت ہیں بہت سارے پرابلمز ہیں ہمیں یقیناً مل کے اس مشکلات کو فیس کرنا ہوگا میں جب بھی جہاں پہ بھی گیا میں نے کمیونٹی پولیسنگ کے بات کی اور جب کمیونٹی پولیسنگ کے بات آتی تھی تو بہت سارے لوگ اس کا مطلب نکالتے تھے تو ہم نے چھوڑا سا وضاعت کی کہ بھی میں ایس ایک کمیونٹی پولیسنگ کس کو کہتا ہوں تو میرے پاس صرف دو یارڈ سٹکس تھے جس کو میں نے آگے لوگوں کو فاوٹ کیا کہ اگر آپ ہمیں مدد کرنا چاہتے ہیں آپ نے سیکیورٹی کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو نمبر ون اپنے کسی بھی بزنس انٹریس پہ اپنے گھر پہ سی سی ٹی بھی لگا سی سی ٹی بھی ایک ایسی چیز ہے جو آگے جا کے جب کراچی میں سی 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 ٹی لگے گا جس کی الحمدلہ بہت سارے افرٹ ہو رہے ہیں پیسے گارمنٹ نے سپیر کیے ہوئے اور ابھی جس سٹیج پہ یہ سی سی ٹی پروجیکٹ چل رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ چند ابھی ہفتوں میں اس کے لیے جو پروگرام دیا گیا ہے اس پہ کافی ساری میٹنگ سوئی ہیں تو کوئی نہیں کوئی اس کی شئی پا جائے گی اور اس کے لیے پرنا پوری کوشش ہو رہی ہے کہ بیس سے بیسٹ سی سی ٹی پروجیکٹ یہاں پہ کراچی میں اس کو لگایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ افرٹ جس طرح سے ابھی چل رہی ہے یہ جاری ہو ساری رہی تو کراچی میں پہلے ہی سیف سٹی ڈیلے ہوا ہے تو مزید میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈیلے کا سبب نہیں بنے گا اور سیف سٹی کراچی میں آ جائے گا تو یہ جو سی سی ٹی وی کیمراز کی ہم نے کیمپین کی پبلک کو کہا کہ بھی کمیونٹی پولیسنگ میں آپ ہماری مدد کریں تو آپ اس مدد کا یہ ریسپانس دیکھیں کہ پچھلے دو سال کوئی سبب دو سال سے ہم یہ کیمپین چلا رہے ہیں سر چوالیس ہزار کیمراز جو انہیں سٹریٹ میں لوگوں نے ہمارے کہنے پہ لگائیں یہ بہت بڑا ایک فگر ہے جو آپ آج اگر دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ کہ کوئی واردات ہوتی ہے تو سی سی ٹی وی اس کی آ جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ کہ پبلک اور پولیس نے مل کے اس پروجیکٹ کو بڑھایا اور پبلک نے ہمیں بہت زیادہ ریسپانس دیا ہم نے اس کو میپنگ کی ہمیں سی سی ٹی وی ملتی ہے اس کا ٹریل نکال لیتے ہیں اس سے ہماری انویسٹیگیشن ہمارا جو آئیڈنفیکیشن والا عمل ہے وہ بہت آسان ہو گیا ہے تو آج اس فورم پہ میں یہ رکیس دوبارہ دورانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ساری بزنس کمیونٹی بیٹھی بھی ہے آپ جب بھی جائیں اپنے جتنے بھی آپ کے اسوسییشنز ہیں یہ میرا پیغام پہنچائیں جہاں پہ بھی کوئی ایسا پروگرام ہوتا ہے سی سی ٹی وی کی انیگریشن کا مجھے دعوت ملتی ہے تو میں فوراں چلا جاتا ہوں کیونکہ یہ ہماری پریاریٹی ہے اور لاسٹ میں کل نہیں پرسوں وہاں پہ عزیز آباد تھانے کے جورسٹکشن میں تھا وہاں پہ بہت اچھا ان نے سی سی ٹی وی کا پروڈیکٹ لگایا اس میں ساٹھ کیمراز لگائیں اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں ابھی وہ ایک سو دس پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو ایسے بہت سارے پروڈیکٹ یہاں پہ ابھی لوگوں نے کنسیو کیے اور ہماری مدد سے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو تین قسم کے پروڈیکٹ چل رہے ہیں ایک سنگل انڈیویڈیل ڈی وی آر کے ساتھ کسی نے اپنا سی سی ٹی وی کبریج کیا ہوا ہے اور دوسرا پروڈیکٹ جو ہے نا انہوں نے کمیونٹی بیس کیا ہوا ہے کہ کامرہ پورے ایریا میں لگا دیئے وہ اس کی مانیٹرنگ خود کر رہے ہیں اور تیسرا پروڈیکٹ جو ہے کہ وہ کمیونٹی کامرہ لگا رہے ہیں وہ اس کی مانیٹرنگ انہیں تھانے پہ دیوی ہے جس کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں تھانے سے تو یہ تینوں پروڈیکٹ جہاں پہ ملحب ہمیں کمیونٹی جس طرح سے سجیس کرتی ہے ہم ان کو اپنی ایڈوائز دیتے ہیں تو اس طرح سے یہاں پر پروڈیکٹ چل رہے ہیں تو میں اس کا آپ کے اس فورم سے لوگوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کراچی کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی سیکیوریٹی کے لیے اور کراچی پولیس کے مدد کے لیے یہ اتنا بڑا کام کر دی ہے سر آپ نے کرائیم اسٹیٹس مجھے بتائیں میں آپ کو تھوڑا سا اس میں وضاعت دینا چاہتا ہوں اور یہ میری وضاعت مہربانی کر کے تھوڑا سا اس پر غور کرنا ہے میں پتہ نہیں کتنے دن یہاں پہ ایڈیشنل آئی جی رہوں ظاہر ہے پولیس آفیسر کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے لیکن یہ جو وضاعت میں دینے جا رہا ہوں اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں تو اس چیز کو کیونکہ آپ کا سٹیک ایس شیئر میں اس چیز کو آپ ضرور پلے باندیں اور اس چیز کو آپ کبھی ہونے نہ دیں کہ یہ پالیسی چاہیں جو جب بھی آپ فری ریجسٹریشن کی پالیسی کرتے ہیں جب بھی پولیس آفیسر ایڈیشنل آئی جی فری ریجسٹریشن کی پالیسی کرتا ہے تو آپ کا کرائم فگر ضرور زیادہ ریفلیکٹ کرے گا اگر آپ فری ریجسٹریشن کی پالیسی کو چھوڑ دیتے ہیں آپ کے کرائم فگرز آج جو آپ نے کہیں سے لے کے مجھے دکھائے یہ کرائم فگرز بہت اچھے لگیں گے کیونکہ ہم کرائم چھپا رہے ہوتے ہیں یا کرائم کو چھپانا جب ہم نے اس کو کلوز کیا تھرٹی بسٹ آف ریسومر کو تو وہ ایٹی ٹو تھاؤزن پہ آیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر لاہور جو اس سے چھوٹا شہر ہے وہاں پہ اگر کرائم دو لاکھ دس ہزار کا ہے تو یہ ایٹی ٹو تھاؤزن جو ہم ریجسٹری کر رہے ہیں تو یہ فگر کے حساب سے کسی بھی حساب سے یہ ملب بہتنا برا نہیں ہے ہم آپ آج آپ چلے جائیں کسی بھی تھانے پہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو تھانے کی کیس ریجسٹریشن میں ویلکم کیا جائے گا اگر کوئی کرائم کہیں پہ آپ رپورٹ کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ بھی میری گاڑی چوری ہو گئی ہے یا میری گاڑی سنیچ ہوئی ہے تو آپ کو اس طرح کا معل ملے گا کہ وہ آپ کی افائر کریں گا نہیں ہوتا کہیں ہمیں شکایت بھی آتی ہے تو ہم اس بات کی اس کو سزا دیتے ہیں افسر کو کہ بھئی آپ نے کیوں نہیں ان کی اس بات کو انٹرٹین کیا جب ہم بات کر رہے ہیں کہ بھئی فری ریجسٹریشن ہو تو اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ کمپلیننٹ جو تھانے پہ آتا ہے اپنا کیس ریجسٹری کرنے کے لیے اس کو فوراں اگر کیس ریجسٹری ہوتا ہے تو وہ سٹس فائے فیل کرتا ہے ونہا پھر دو دن چار دن جب اس کو چلایا جاتا ہے تو وہ پھر نیچلی رائٹ فرام پسٹ یہ دو تین دن میں ہی فیل کرتا ہے کہ میرا اس کیس کا کچھ نہیں بننا ہے اور وہ گھر جا کے بیٹھ جاتا ہے اور نیچلی اس کا فائدہ بینفٹ کرنیل کو جاتا ہے اور دوسرا اس کا بینفٹ یہ ہے ہم نے جب ورک آؤٹ کیا تو ساٹھ فیصد ہماری ایکوٹل ہے کوٹ میں اس میں سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ ایف آئی آر کی موسیقی جو ہمارا انٹرنس ہے جہاں پہ پبلک کی محلوب انٹری ہوتی ہے تو اس کو ہم سی سی ٹی وی کیمرہ لگا کے ہم ایس ایس بی آفیس کو اس کی دے رہے ہیں ریفلیکشن کہ تمس کے پتہ چلے ایس ایس بی کو کہ بھئی ان کے تھانے پہ کیا ہو رہا ہے تو ایک دسٹک سینٹرل کا اس کے ہنڈر پرسن سارے تھانے ابھی اس میں سی سی ٹی بھی لگیا ہے باقی سارے دسٹک بھی اپنا افرٹ کر رہے ہیں تو ان کو ہم نے ٹارگٹ دی ہوا ہے یہ بھی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نے سارے تھانوں میں یہ سی سی ٹی بھی لگ جائیں گے دوسرا جو انٹروینشن ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پولیس کا رویہ بہتر ہو وہ یہ کہ ہم اپنی جتنے لیڈی سٹاف ہے اسے سٹاف کو ہم وہاں پہ تھانے پہ پوسٹنگ دے رہے ہیں کہ ڈیوٹی آفیسر لیڈیز ہو ہمارا جو مورل سٹاف ہے وہ لیڈیز ہو تو میکسیمم لیڈی سٹاف کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ تھانے کا سٹاف بنے تو چھتی لیڈی کا آنے سے یہ ہوگا کہ تھوڑا سا سافٹ ایمیج بھی بنے گا اور وہاں پہ ان کو شاید جیدہ جو پبلک آئے گی تو ان کو ویلکم ملے گا آپ نے سر انڈکشن آف لوکل انڈیویلز کی بات کی ہم ہمیشہ ان کو انکریج کرتے ہیں لیکن ہوتا ہی ہے کہ ہماری ایک سوسائیٹی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں پوزیٹو چیزیں بھی بہت زیادہ ہیں نیگٹیو بھی ہیں آج اگر مجھے کوئی پسند کرتا ہے میں تھانے پہ جاؤں گا اس کو اپریشیٹ کرے گا لیکن اگر اسی تھانے میں میں جاتا ہوں اور مجھے پسند نہیں کرے گا تو اس کو کرٹسائیز کرے گا تو بہت سارے ایسے ایشیوز ہیں جس کی وجہ سے یہ پہلے پروجیکٹ چلے لیکن پھر یہ پروجیکٹ اس وجہ سے سسپینڈ ہو گئے کہ لوگوں نے اس پر کرٹسائیز کیا تو we are open to it اگر یہ کرنا چاہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ پبلک ہمارے ساتھ کوپریٹ کرے جس طرح سے یہاں پہ کراچی میں سی پی ایل سی کا ادارہ بنا اس نے پولیس کے ساتھ لیزان کیا اور آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ بھی سی پی ایل سی زیادہ فعل ہو اور سی پی ایل سی کوئی ملحب یہ کہ آگے آنا چاہیے اور وہ پولیس کے مسئلے مسائل کو لوگوں تک پہنچائے ان کے مسئلے مسائل ہمارے تک پہنچائے تو یہ کوارڈینیشن ڈیفرنٹ اور بھی انٹروینشن سے ہو سکتی ہیں آپ نے سر ونوے ایشو کی بات کی میں آپ کو اگر فگرز دکھاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے ڈی آئی جی ٹرافک اس پہ کام کریں بلکہ یہ مجھے چیف منسل صاحب نے بھی کہا اور نے بلکہ شکایت کی کہ بھئی ونوے پہ بلکل یہاں پہ زیادہ وائلیشن ہو رہی ہے اس پہ سکتی کریں تو روز کا فگر آپ کو ہم دکھائیں تو تقریباً آٹھ سو سے نو سو کے قریب لوگ جو ہے ایدر چلان ہو رہے ہیں یا ان کے خلاف اسے زیادہ ہارڈ کوئی ایکشن ہو رہا ہے کہ ان کو ہم عرص کر رہے ہیں اگر کوئی زیادہ کوئی اوورسپیڈنگ کر رہا ہے ونوے بھی وائلیشن کر رہا ہے تو یہ اتنی جو ایکشن ٹرافک پولیس کر رہی ہے اس کے بعد تھوڑا سا فرق ضرور پڑھا ہے لیکن یہ کہ ہم کہیں کہ آئیڈیل سوچیشن آگئی ہے وہ نہیں ہے ہم پوری افرٹ کریں گے کہ بھی اس کو اٹلیس ونوے والے کو اس پہ زیرو ٹولننس رکھیں کیونکہ اس سے ایکسیڈن ہوتے ہیں اس میں نہ صرف یہ کہ جو ڈرائیور خود بھی اپنے آپ کو اس میں سیکیوریٹی کا اس کو ایشو ہوتا ہے لیکن یہ کہ اگلے بندے کے لیے بھی وہ کوئی کسی خطرے کا باعث بن سکتا ہے تو اس پہ ہمیں آپ کو اشوراً دیتا ہوں کہ ہم بہتر سے بہتر کریں گے باقی سر آپ نے کوئی انڈیوڈیل بتایا مجھے یہ فائل بھی دی ابن ڈی آئی جی صاحبان کو کہوں گا کہ یہ انڈیوڈیل معاملات کو خود پرسنلی دیکھیں آپ نے پشکارٹ کی بات کی اس معاملے پہ ہم زہر ہے یہ ایک ایسا ایشو ہے جو بڑا پرانا ہے یہاں پہ ہمارے پاس اس پیس بہت کم ہے لوگ آکے روزگار کمانے کی ملب بہانے پہ بھی اس طرح کے پشکارٹ لگاتے ہیں نیچلی ان کا پرابلم ہے کہ ایک عام بندہ جو اگر پشکارٹ لگاتا ہے اور وہ وہاں سے ہزار پہ کماتا ہے اس کو نکالنا بڑا مشکل کام ہے لیکن یہ کہ اس پہ میں نے کمیشنر صاحب سے بات کی میں نے کہا کہ نائٹ مارکٹس کا کانسپٹ کریں جو سڑکیں نائٹ کو جن میں ٹرافک کم ہو جاتی ہے ہم وہاں پہ نائٹ مارکٹس لگا گئے ان پشکارٹس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں کہ ان کو رات کو وہاں پہ بازار بنا کے ہم دے دیں وہ وہاں پہ کوئی پانچے گھنٹے اگر کام کریں گے تو ان کا گزارہ بھی ہو جائے گا اور یہ دن میں رشتہ بھی کام ہو جائے گا تو اس پروجیکٹ کو ہم دوبارہ لیتے ہیں تو ہم آپ سے انشاءاللہ ڈیفرنٹ اینمائی ڈیفرنٹ ایشیوز پر اینمائی لیتے رہیں گے اور اگر کسی کا ابھی کوئی سوال ہے تو یقینا میں پچھاؤں گا ایک منٹ ابھی پہلے آصف چاملیہ صاحب اور حفیظ عزیز صاحب میں بات کرنی ہے جیسے ابھی آپ نے سی پی ال سی کی بات کی نا سر تو کراچی چیمبر کے زیر انتظام پولیس چیمبر لائی جن کمیٹی ہے اور وہ رن کر رہی ہے اس کے پیٹرننگ چیف جو ہے ہوم منسٹر صاحب اور آئی جی کے انڈر میں رن کرتی ہے تو میری آپ سے گزارش ہی ہوگی کہ اس کو کیسے فال کیا جائے اس میں آپ ہم سے کیا مدد چاہتے ہیں اگر آپ ہماری رہنمائی کریں تو ہم اس کو بھی مزید فال کر ستے ایک زمانے میں ہم نے یہاں کوشش کی تھی کہ ساوت کے جتنے بھی چونکہ یہ ساوت ہی جو ہے بزنس حب ہے تو یہاں جتنے کیمبر لگے ہوئے تھے تو ہم نے یہاں پلان کیا تھا کہ سارا سی سی ٹی وغیرہ یہیں سسٹم و پولیس رینجر زہی سے منٹر کرے جو کرنا ہے تو ہم نے یہاں کمرہ بھی ان کو یہاں دیا ہوا تھا تو وہ نہ ہو سکا لیکن ابھی بھی جو بھی ہمارے بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو پولیس کی کمپلین ہوتی ہے فائی بریگیڈ یا کوئی بھی معاملہ ہوتا تو ہمارے اس سیل پہ فون کرتے ہیں اور ابھی ہم انشاءاللہ اس میٹنگ کے ختم ہونے کے بعد وہاں جائیں گے بھی تو آپ اس کو بھی بتائیں کہ ہم کیسے فال کر سکتے ہیں اور جیسے پولیس اور بزنس کمیونٹی کے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کی تو ہم دو قدم آگے چلتے ہوئے جو ہم کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ بتائیے کہ پولیس کے کون کون سے ریزیڈنشل ایریاز ہیں جو آپ کے کمپلینکس ہے تو ہم اس میں فری میڈیکل کیمپس لگائیں گے آئی کے جو کیٹرک کے آپریشنز وغیرہ ہیں اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں تو ہم میں آپ کو چیمبر کی طرف سے یہ ایشور کرتا ہوں اور آفر کرتا ہوں کہ آپ بتائیے تو ہم اس کو فوراں شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کو بھی پرابلمز جو ہیں ان کے فری ٹیسٹ ٹونگے سارا کچھ ہوگا تو آپ کو بھی اس میں مدد ملے گی میں گزارش کروں گا آصف چامریہ صاحب جو چیئرمن لائن اوڈر ہیں کہ وہ اپنی خیالات کا اظہار کریں چیئرمن بی ایم جی زبیر موتیوالا صاحب ہمارے پریزنڈ عدریس صاحب وائس پریزنڈ حفیز عزیز صاحب غلام نبی مہمن صاحب ان کی ساری ٹیم اور ہم میرے سارے ایم سی کے میمبر اور سارے موجز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا غلام نبی مہمن صاحب سے یہ بات کرنی تھی کہ جو ہمارے ٹریفک کے مسئلے ہیں کراچی میں اسے دو تین سو پوائنٹ ہیں جہاں سے کٹس دور ہیں جہاں سے فریکونٹلی رونگ سائٹ ٹریفک آتا ہے ان پوائنٹ کو اگر یہ ڈیفائن کر لیں اور ان پوائنٹ پہ اگر ایک ایک پولیس والا کھڑا کر دیں تو میرا خیال ہے کہ چالیس پچا فیصد تو کراچی کا مسئلہ آل ہو جائے گا رونگ سائٹ کا دو سے تین سو پوائنٹ ہیں جہاں پہ کٹس دور ہیں کوئی پل کے نیچے سے دوسری بات یہ ہے کہ روڑوں پہ روڑوں پہ لوگوں نے بہت زیادہ کرسیاں اگیرہ لگائی ہوئی ہیں ٹھیلے تو لگے ہوئے ہیں ان کے روزگار کے لیے ہم نہیں کہتے لگے اس کے بعد انہوں نے بڑی کرسیاں لگائی ہوئی جس سے بڑا ٹریفک ڈسٹب ہوتا ہے تو کمس کا ان کو لوکیٹ کر کے ان ٹھیلوں کو تو نہیں اٹھائے لیکن ان کی کرسیاں اگرہ انہوں نے اس طریقے سے لگائی ہوئی جس سے پورا ٹریفک بلوگ ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑا دیکھ لیا جائے دوسرا آپ کا جو انویسٹیگیشن کا جو شوبہ ہے یہ بہت ہی کمزور ہے اس کی وجہ سے مجرم چھوڑ جاتے ہیں تو میرا آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا اس کو شرونگ کر لیں تو مجرموں کو کیفے کردہ تک پوچھایا جائے تو اس کے علاوہ یہ ہمارے ادریس صاحب نے اور آپ کو سب اور چیئرمنٹ بی ایم جی نے بھی اوپر کیے گئے چیمبر کی طرف سے کراچی شہر جو ہم سب کا ہے اچھے طریق اچھا ہو جائے اس کے لیے ہمیں ہمارے کوئی بھی تاؤن کی ضرور ہم حاضر ہیں جزاک اللہ شکریہ سب سے چیپ پی سیل سی حفیظ عزیز صاحب سے گزارش کروں گا سلام تھنکیو پریزیڈن صاحب سب سے پہلے ہمارے چیئرمنٹ بی ایم جی زہر موتیولا صاحب پریزیڈن صاحب ایڈیشنل آئی جی صاحب اور ہمارے سارے ڈی آئی جی سب کو میرا سلام ایڈیشنل آئی جی صاحب کافی باتیں ہمارے چیئرمنٹ صاحب نے بھی کر لی پریزیڈن صاحب نے بھی کر لی اور آپ نے ان کو ڈیفینڈ بھی کر دیا کہ آپ اس معاملے میں کہ ناکوٹک کو نہیں کنٹول کر رہا تھا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ پرابلم ہے پوری کوشش کریں گے آپ سے مل کے کام کریں اس کو بھی اٹھا دیں آپ کی موٹ پر جواب نہیں آجتے ہیں آپ کی موٹ پر جواب آپ کی موٹ پر جواب آپ کی ہوڑا آپ کی ہوڑا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم محمد عثمان شریف میرا نام ہے آرگنائزیشن آف آل پاکستان سمال ٹیڈرین کارٹن ڈیسٹی سے میرا تعلق ہے غلام نبی محمد صاحب سے میری کارٹی کے پرام میں ملاقات رہی تھی گفتگو بھی اچھی رہی تھی تو آج میں نے آپ کے درخواست پاپر کر دیئے پلیس کو درہا دیکھ لیجئے گا اس پیشل پر ایک ہم نے درخواست آرام باک ٹھانے میں دی تھی اٹھارہ موبائل چوری کر کے لے گئے تھا وہ آتی تھی سن سے ایک فورویل اس کے نمبر بغیرہ ہم نے سب آرام باک ٹھانے کے اندر دیئے تھے کہ یہ فورویل ہے یہ نمبر ہے اس کے اور وہاں سے آتی ہے سن سے اور یہاں وہ اٹھارہ موبائل چوری کر کے لے گئے تھے تو پلیس اس کو آپ دیکھیں لیکن ستیل وی آر ویٹن دیر نو رسپونس جنوری دو ہتار بائیس کی بات ہے ٹھیک ہے اس کو درہا تھا آج میں دیکھیں باکی لے لکھا وائنش میں سلامتا ہے سلامتا ہے سلامتا ہے شکریم سامن شکریم سامن ویلکم محمد صاحب اور آپ کی تیم صورتی باری سوال روکویس ایک ایک لئے لارسٹ یر انٹی بیگری کمیٹی کی بہت فارل میٹنگز تھی آپ کی فرمایی کے اندر اور بہت زلدہ اس کے اچھا تریکٹ ہوا تا خاص طور پر ساوت میں اور ایشٹ میں تو بہت زلدہ پرولم ہے یہ کمیشل ریش کے اندر جو اتنے بیگرز ہوتے ہیں کہ آپ کہیں باہر نکلے کسی کانے پر سگنل پر کھڑونا تو بہت مشکر ہو جاتا ہے سیٹ کائی بھی اس سے اپنے ایفیکٹ ہو سکتا ہے تو کینلی اس کو ایسا دیکھ لیجائے گر ہم اس کو بہتر اور ڈراؤن پر فال کر سکیں بہت بہت ایفیکٹی بیٹنگز ہی آپ کیوں اچھا اقدام تھا دوسری بجارش یہ کہ جو انویشتیویشن کے حوالے سے جو کہ حراؤسمنٹ کی طرح جاتے ہیں یا تاتر کے شکار ہوتے ہیں اس کے لئے بینڈو دے دیں کہ ہم اس کو ادرس کر سکیں یہ جملانا صاحب کو دے دویا لیکن ایک منٹ کے اندر دینا ہے آپ نے پھر پیشے والے کو دے دیں داکہ وہ اپنا ان کا کہنے ہمارا اٹینڈی نہیں ہوتا کون جو آپ نے نمبر دینا ہے سلام علیکم میرا نام شایمی محمد ہے میں مینیجن کمیٹی کے ممبر ہوں سر ابھی پولیس ٹریننگ کی بات ہو رہی تھی کہ ہماری پولیس کو جدید ٹریننگ دی جائے تو ہمارے شرچیل کھرل صاحب ہمارے ڈی آ جی ساؤت ہیں ما شایم اللہ انہوں نے ایک ٹریننگ سینٹر گارڈن میں قائم کیا ہوا ہے جس کی یہ سرپرستی میں چل رہا ہے اس کی گورننڈ باڈی کا میں بھی ممبر ہوں ما شایم اللہ وہاں اتنی جدید ٹریننگ دی جا رہی ہے ہماری پولیس کو سب جا کے دیکھیں کتنی ہمارے شرچیل کھرل صاحب محنت کر رہے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ اس طرح پوری کرانچی میں ٹریننگ سینٹر قائم کی جائے تاکہ ہماری پولیس کو ٹریننگ کیا جائے اور یہ جو پرانی طریقہ سے ہماری پولیس چل رہی ہے اس کو جو نہ ختم کیا جائے بس میری یہی گزارش دیا شکریہ قادر کیا کہا ہمیں اس کے علاوہ کوئی نئی بات ہے بتائیے بھائی نہیں بھائی جان آپ کا میں نے بتا دیا ان کو آپ کا نمبر جو ہے ان کا کمپلینٹ نمبر آپ کرتے ہیں تو یہی کام ہے نا کہہ دیا جی اسلام علیکم سر میرا نام عبدالقادری شیخانی ہے میرا ٹیکسٹائل کا بزنس ہے میری دو گزارشات ہیں سب سے پہلے تو میں آپ سے میرے اپنے ساتھ اور میری فیمیلی کے ساتھ ہونے والے ایک حرابل انسلنٹ کو شیئر کرنا چاہوں گا کہ سر ابھی کچھ دن پہلے رات کے تقریباً تین بجے سر مجھے اور میری فیمیلی کو ایک harassment feel ہوئی اور attention feel ہوئی کہ ہمارے بینگلو کے اندر کوئے stranger culprits انٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو سر بلیب کریں رات کے تین بجے کے اس پہر میں مجھے اپنے چاچا کو بھی phone کرتے ہو بڑی جھے 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 لیکن 1 5 کو call کرتے ہو مجھے کوئی جھے 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 انہوں نے آکے مجھے اور میری فیمیلی کو secure کیا اور مجھے کوشش کر رہے ہیں تو سر بل اموم پورے شہر کے انڈسٹری ایریاز میں لیکن بل خصوص سر سائٹ سوپر آئیوے کا جو ایریا ہے سر اس کے اندر جو گڑاپ والی روڈ ہے اور اس کے جو انٹرنل روڈ سے اندر اس میں رات کے ڈائیں پہ سر ہمارے میں ملٹیپل انسیدنٹس ہو چکے ہیں جس میں ہمارا سر ہم نے اس کی کئی کمپلینز بھی کی ہیں اور الحمدللہ ہمیں ریپلائی بھی ملا ہے مگر پھر بھی میں آپ کی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آپ سے اور آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ وہاں پہ کچھ لیسٹیشن کی ضرورت ہے کچھ فارم کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ سر کچھ پولیس کی پٹرولنگ بڑھائی جائے اور پکٹس ہمیں اس طرح کی لگا کے دی جائے کہ سر کائنڈلی ہماری جو اس کو حل کر رہے ہیں تھوڑا سی ایشو ہے بار بار بات کی جاتی ہے تو سارے ٹوپک کراچی کے ہیں تو سب کی ایک جیسی بات ہوتی ہے ٹریفک کے ایشو آپ کے آنے کی وجہ سے دیا جیسا بیٹھے ہیں ماشاءاللہ وہ کام بھی کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی جو ہے آپ کے رول آپ سے پہلے دن امیر شیخ صاحب سے دیا جی ٹرافک تو انہوں نے کنڈکشن لگا دی تھی کہ جی اتنا ٹائم دے دیا بغیر ہلمٹ جو بھی آئے گا اس کا موٹر سیکل زب سر ایسا کوئی کانون کر دے کیونکہ سر آپ یقین کیجئے کہ آپ موبائل میں چلتے ہیں آپ کو کچھ اور نظر آتا ہے اور ہم جو پرائیوٹ کارز میں چلتے ہیں ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے کیونکہ آپ کے لئے روڈ صاحب ہو یا آپ کے آگے بیچے لوگ ہوتے ہیں تو سر یہ جو ہلمٹ ویڈاوٹ لائٹ ویڈاوٹ بیک لائٹ ویڈاوٹ سیکل والے کو روکتا ہوں کہ آپ کے فادر یا آپ کے بچے انتظار کر رہے ہوں کہ آپ اس طرح موٹر سیکل جلا دے تو کہتا ہے کہ مہارات ہو نہیں نا میں اس طرح جواب دیتے ہیں کہ ہم کہتے کہ خدا نہ خواستہ ہی آجائے اور واقعی حاصل پہ نہیں سہی کہ کہ اگر ہم اپنی جیسے ہمارے چیرمنٹ ساب نے کہا کہ آپ چیمبر آپ کی ہلپ کریں تو اگر ہم لسٹیگ وائز ہمارے چیمبر کے دو دو بندر ٹریفک میں اگر دے دیتے ہیں سر آپ یقین کیجئے یہ نہیں کہا ہم آپ بہت اچھا کر رہے ہیں ہم آپ کو پوائنٹس بتا سکتے ہیں نائنٹی پرسن وہاں پہ ون میں چلتا ہے پانچ پرسن نہیں نائنٹی پرسن شہید اے ملل جیسے سب جو اووریڈ پریج ہے شہرہ فیصل کا اس کے دیچے سے جو ہے نا بوری برادری اس علاقے میں کافی رہتی ہے شبیر آباد لگتا ہے اس طرح کی کوئی علاقہ سر نائنٹی پرسنٹ یعنی جو صحیح میں جا رہا ہے وہ کم ہے رونگ میں پیس آتا ہے تو حیران پریشان ہو جاتا ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی گاڑی والا موٹر سیکل کو مارتا ہے تو گاڑی والے کو لوگ پکڑ لیتے ہیں کہ تم نے ہی غلطی کی ہوگی تو بیچارہ ہو پہچتا ہے دوسرا سر جیسے ہمارے پریشنٹ ساب نے آپ کو کہا ہمارا سیل جو چوبیس گھٹے چل رہا ہوتا ہے اس کے حوالے سے آپ سے میرے پریشنٹ ساب کی بھی بات رہی تھی کہ ڈی آئی جی تین ٹی آپ کے انڈر میں شاید نہیں ہے انہوں نے ہمارے ایک آفیسرز کو ٹرانسفر کر دیا تھا تو ہمارے چیئرمنن زبیر موٹیوالا اور پریشنٹ ہم ملینز میں بزنس کمیٹوٹی پہ خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو لائن اورڈر میہ ہو حاصل ہو موبائلز ہماری چلتی ہے آپ کے جتنے آپسرز ہیں ان کو ایکسر سیل لی ہم دیتے ہیں اور ہم ایک چیز مانتے ہیں کہ ہمارا جو 8 گھنڈے کی ڈیوٹی پہ ایک پولیس افسر آپ ہی لوگوں نے دیا ہوا ہے اس کو واپس کر دے تو سر ہمیں پندرہ پندرہ دن اندار کرنا پڑتا ہے تو سر ہمارے جو میمبر سے وہ پریشان ہوتے ہیں اگر سر کوئی ایسا رول آپ کر سکیں کیونکہ آئی جی صاحب سے بات کر لیں میری بات ہوئی تھی ایک سر یہ میٹر دیکھ لیں اور یہ جو ہمارا سیل پی سیل 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 پولیس چیمبر لائنڈ کمیٹی سر یہ چوبیس گھنڈے سسٹم چلا رہا ہوتا ہے یہاں وائلے سسٹم میں موبائلز ہماری ان کے انڈر میں چل لئی ہوتی ہے تو اگر آپ کوئی لائنڈ جس طرح سی پی ایل سی کا ہے اس طرح اگر پی سی ایل سی کا آپ کرواز دیتے ہیں سر تو ہمارے لئے بہت اچھا ہو جائے گا بزنس کمیٹی کے لئے بہت اچھا ہو جائے گا شکریہ اب میں جس کو بھی سوال جواب کرنے ہوں زبیر موتی والا صاحب سے اجادت لیں بیٹھ جائیں ہاتھ اٹھائیں گے سب کو موقع مل جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے زبیر موتی والا صاحب سے گزارش کروں گا کہ ماشاءاللہ بہتے ہیں میں یہ چاہوں گا کہ سوال مقتصر کریں جو باتیں ہو گئیں اس کو ریپیٹ نہ کریں علیہ صاحب بات کرو مائک لیں گے آپ بھائی مائک لیں گے آپ کون ہے ہے نہیں کوئی ہاری ہاری عباد آپ بات کرو ہاری عباد آپ بات کرتے ہیں ہاری عباد آپ بات کرتے ہیں کوئی بھی سننے والا نہیں ہے میں نے دی آئی صاحب سے بھی ٹیم لیا تھا آپ کو ہمیں ٹیم نہیں ملا ہے آپ کی ہارے ہمارے ساتھ جو ہے یہ حضر صاحب ان سے بھی ہم نے ٹیم لیا تھا تین چاہتا ہوا کال کر چکا ہم کو ٹیم نہیں ملا آپ کی مہربانی ہوگی مجھے کوئی کچھی سی ہوا نہیں ہے کم سے کم کم سے کم ٹرافک اتنا جام تاریلوڑ کو ہوتا ہے کو پوچھو رکشوالے کرے ہوئے مرسائی گلوالے کرے ہوئے نو پارکنگ جاتا ہے وہ ساری باتیں یہ چیز ہے اس پہ تو دیکھا جائے آپ کی مہربانی ہوگی یہ ہی کہنا چاہوں گا بس یہ جانے یہ آپ کو جانے یہ ساری بات تو جواب تو انہوں نے پہلے دے دیا ہے اب جو رکھے والے اور ٹھیلے والے کی بات تو رہی ہے ایک منٹ ایک منٹ پر رفی جدن صاحب بات کرتا مرسائی گلوالے کرتا دوسرا یہ ہے کہ وہاں آٹھ کونسل میں بات دیتی یہ جو اخوانی جو کچھرہ چلنے والے ہیں ان کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے یہ کون سے گھر میں رہتے ہیں کہاں رہتے ہیں کیا ان کا سیچویشن کیا ہے کہ اگر پولیس کے پاس ان کا کوئی ڈیٹا ہو اور وہ جو قرائداری کا ایکٹ ہے کیا ہو ان کے اوپر لاغی ہوتا ہے کہاں یہ رہتے ہیں کس کے گھر میں رہتے ہیں کون ان کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے لاکھوں روپے کے کارڈم جو چھوڑی جاتے ہیں صرف ان کی وجہ سے ہوتے ہیں اور ان کا کوئی پوچھنا ہے اگر پولیس ان کو اٹھائے بھی رہتی ہے تو چارس ان کے جیل بیجھے گی یا ان کو کسی ادارے میں بیجھے گی یہ پھر واپس آ جائیں گے لیکن ان کا کوئی ایک ڈیٹا ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چوکشیاں چلتی ہیں اس کے اوپر جو ان کے عملہ ہے وہ کون لوگ ہیں سرکاری تو نہیں ہیں وہ پرائیویٹ رکھے ہوئے ہیں وہ مارکیٹوں میں آتے ہیں جاں موٹر سیکلیں کھڑی ہوتی ہیں موٹر سیکل کو چوکشی کو اپر رکھنے کی وجہ ہے یا وردی میں ہونے کی وجہ ہے اس کو اٹھا کے اوپ بکاتے ہوگے لے جاتے ہیں ہمیں کیا بات ہے اس سے کچھ چور لے کے جا رہا ہے ساتھے لباس میں ہوتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی وردی نہیں ہوتی ہے کچھ نہیں ہوتا ہے اس چیز کو درہ کنٹرول کیا جائے اور پھر یہ جو ہسپیٹرز ہیں وہاں پر مریضوں کے گاڑی آتے ہیں مریض ہوں گی وہ میں دوسری گاڑی میں بات نہیں کرتا ہوں وہ آگے کھڑی ہوتے ہیں وہ اپنے مریض کو لے کے اندر جاتے ہیں بار جب واپس آتے ہیں گاڑی نہیں ہوتی ہے وہ پہلے پرشانی کی عادت میں آتا ہے کہ اپنے مریض کو کسی کیسے اندر ڈاکٹر کو پاس ہوتا ہے اب گاڑی کو کھڑی کر کے آپ کی گاڑی جو ہے وہ لفٹ ہو گئی ہے وہ چلے گئی ہے وہاں ٹاپس سیکشن میں پھر اس طرح سے برنا وہ آدمی جو پہلے بہت شکریہ رفیق بہت شکریہ اس میں میری گزارش ہوگی کہ ایک ایک دو چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گا اس کے بعد ہمارے پاس دیا یہ ٹریفیک بیٹھے میں انہیں بہت سارے افرٹ کیے ہم نے گارمنٹ کو لکھا کہ ٹریفیک پولیس کے لئے ہمیں باڈی کیمرہ لے کے دیں الحمدلہ سار وہ باڈی کیمرہز آگئے مرحب یہ کہ وہ ابھی ملنا شروع ہو گئے ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ٹریفیک پولیس آفسر کسی شہری کو رکے تو وہ انڈر کیمرہ ہو اس کیمرہ سے پہلے جو باڈی کیمرہ ابھی گارمنٹ نے ہمیں لے کے دیئے ہیں ہم نے کوشش کی جب سے احمد صاحب دی آئی جی لگے ہیں میں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ ویڈیو کیمرہ کے ذریعے جو آپ کے فون میں ہے کوئی بھی چیکنگ کریں گے تو ویڈیو کیمرہ پر اس کی ریکارڈنگ ہونی چاہیے یہ صرف اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام جو نیو ٹرانسپیرنٹ ہو ہاں وائلویشن بہت زیادہ ہے ٹریفیک بہت زیادہ ہے جس رہا میں نے پیدا ہے بل میں وائلویشن کی بات کی کہ اتنے سارے ایکشنز ہم نے لیے ہیں اس سے پہلے جو ہم نے کیمپین چلائی آپ حیران ہو جائیں گے ہم نے یہ کہا کہ بھئی یہ اس پہ ٹو سیویڈی نائن کا کیس ریجسٹڈ ہوتا ہے یہ وائلویشن کرائیم ہے تو ہم نے کیس ریجسٹڈ کرنے شروع کر دی ہے جب ہم نے بہت سارے کیس ریجسٹڈ کی ہے کیمپین کو تقریباً اڈائی سے تین میں نے چلی اور ہزاروں کے تعداد میں لوگ یہ چالانوے تو پھر ایک ایسی کیمپین چلی پولیس کے خلاف کے بھئی یہ تو ایک سازش ہے عام نوجان لوگوں کے اگینس کہ بھئی یہ تو آگے باہر جانے پڑھنے جائیں گے تو نیچلی یہ کرائیم ان کے اگینس سامنے آئے گا تو میں یہ اس ٹائم پر پوچھتا تھا ابھی بھی پوچھتا ہوں گے نوجان کو یہ سمجھانی کے ضرورت ہے کہ بھئی اگر باہر جاتا ہے تو ادھر تو یہ وائلویشن نہیں کرتا تھوڑی سی سختی کر رہے ہیں ان کو پکڑ بھی رہے ہیں ان کی گاڑی کو امپاؤنڈ بھی کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا دی آئی جی ٹائم پوچھتا ہوں گے کہ وہ سوڑا سی آپ کو ایکسپلین کرے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں مجھ 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 تینکیو ویری مچ سر آپ سب سمجھتے ہیں کہ کراچی میں جو عام سیٹیزن کو سب سے بڑا مسئلہ نظر آتا ہے وہ ٹریفک کا اور یہ بات بالکل جائز ہے جو ٹریفک کا وولیوم ہے اور جو روڈوں کی کنڈیشن ہے انفرسٹرکچر ہے اور جو جنرلی ہماری ریٹ ہے گورنمنٹ کی اور ہماری بلنگنس ہے کہ ہم نے رولز کو فالو کرنا ہے ان تمام کی سیچویشن آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا آپ ساری عمر کراچی میں رہے ہیں اب ہم اپنے جو ڈومین ہے ٹریفک کا اس کے اندر بہت ساری مسائل ایسے ہیں کہ پرنٹ جو ہے وہ ٹریفک پولیس کو سہنا پڑتا ہے لیکن بیک اینڈ پہ اس کے ریزنز یا سٹیکھولڈرز اور بہت لوگ ہیں آپ لوگ پارکنگ کا ہر جگہ مسئلہ ہے آپ لوگوں نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا سدر کے آپ میں لسٹ دے دیتا ہوں کتنے پلازے ایسے ہیں مارکیٹس ایسی ہیں جن کی پارکنگ پہلے موجود تھی لیکن اب اس کو کنورٹ کر دیا گیا اور اس کے اندر دکانیں یا سٹور بنا دیا گیا پھر اگر پارکنگ پلازا ایک صاحب نے کہا کہ پارکنگ پلازا بنا ہے اور پارکنگ پلازا یوز نہیں ہو رہا پارکنگ پلازا میں نے کل ساری تصویریں اس کی سارا ڈیٹا ٹوٹل نمبر گاڑیاں چیک کی ہیں گیارہ سو کے قریب گاڑیوں کی پارکنگ کی اس کے اندر جگہ ہے ساڑھے آٹھ سو گاڑی کل اس کے اندر لگی ہوئی تھی لیکن اس میں گاڑیاں جن لوگوں کی لگی ہوئی ہیں وہ مہینے کے حساب سے لگی ہوئی ہیں وہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں گاڑی پر مٹی ہو جاتی ہے اور وہ گاڑیاں جو دیلی یوزر والے ہیں وہ گاڑیاں یوز نہیں کرتے پھر پہلے جب پارکنگ کلازہ بنایا گیا تھا تو اس وقت ایک شٹل سرویس چلائی گئی تھی وہ شٹل سرویس بند ہو گئی اور اس کے بعد اب وہاں پہ پرمنینٹلی اوکیوپائے ہوئی ہوئی ہیں اور مزید اس میں گاڑیوں کی اتنی جگہ نہیں ہے پھر جیسے آپ نے پتھارے والوں کی بات کی آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو لکی سٹار والی جگہ ایمپریس مارکیٹ والی جگہ ہے وہاں بہت غریب جو ہے وہ ٹھیلے والے ہیں جب ہم ان کے خلاف ایکشن کرتے ہیں تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہمیں کتنی ریزسٹنس اس میں پیش آتی ہے آپ نے بالکل صحیح کہ ان کیا روزگار ہے اب ان کے روزگار کے لیے متبادل ذرائع یا پلیسز پیدا کرنا وہ گومنمنٹ کا کام ہے آپ اگر پارکنگ پلازا کے اندر ایک سو سولہ دکانیں ہیں نیچے جو کہ ساری کی ساری خالی پڑی ہوئی ہیں کوئی بھی اس میں سے اوکیوپائیڈ نہیں ہے گومنمنٹ کی دکانیں ہیں اگر وہ پتھارے والوں کو وہ لنڈے والوں کو وہاں دکانیں دے دیں وہاں ان کو قرائے پہ جگہ دے دیں تو آپ کی بہت ساری سڑکیں خالی ہو سکتی ہیں تو اس طریقے سے آپ اگر یہاں پہ آ جائیں جنار روڈ پہ آ جائیں امی جنار روڈ پہ وہاں پہ بھی جو جہاں سٹیٹس نیرو ہو جاتی ہیں پیچھے سے چار لینیں آ رہی ہوتی ہیں جہاں آ کے دو لین ہو جائے گی وہ انجنئنگ فلاؤز ہیں وہ اس کے اندر روڈ بلوک آئے گا ہی آئے گا یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم انفورسمنٹ ست کرنے لگتے ہیں وہاں ہماری کمپلین آنے لگ جاتی ہے کہ ہم سکتی کا رہے ہیں ہم بچوں کے روک رہے ہیں ہم بچوں سے زیادتی کا رہے ہیں لیکن جب ہم آپ دیکھے کہ ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے دس سال کے بچے کے ساتھ اس کی ماں پیچھے موٹر سائکل پہ بیٹی ہوئی ہوتی ہے اب اس کو ہم ماں کو اتار کے بھی شرم دلاتے ہیں کہ آپ اس بچے کے ساتھ موٹر سائکل پہ آگئی ہیں جتنی ایڈوکیٹ ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں ہر دکاندار کے پاس چھ ساتھ ہیلپر ہیں وہ چھ ساتھ ہیلپر ہیں وہ ہر ایک موٹر سائکل لے کے آتا ہے وہ سب اس دکان کے سامنے کھڑی کر دیتا ہے جب کنزیومر آتا ہے کسٹومر آتا اس کو اپنی موٹر سائکل کی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملتی یہ سارے مسائل ہیں ایسے کہ جن کو اگر آپ غور کریں تو آپ اگر ون ٹو ون ہم میرے ساتھ بیٹھ کے بات کریں میں ہر جگہ آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو جہاں تک ہم کر سکتے ہیں ہم تعاون کریں گے آپ کے ساتھ لیکن آپ کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے جہاں آپ تعاون کریں گے ہم وہاں انشاءاللہ آپ کو اگزمپلری قسم کا ٹرافک منیجمنٹ ملے گا ہماری محنت میں کمی نہیں ہے ہم اپنی سکسٹی پرسنٹ فورس کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہمارے پاس چالیس فیسر فورس کی شورٹیج ہے ہمارا بولیوم ڈیلی بڑھڑا ہے ساہمان میں آپ کی بات کو تھوڑا سا انٹروین کروں گا اس پہ نا وے فاورٹ وے فاورٹ یہ ہے آج یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ سارے مارکٹ اسوسییشن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جتنی بڑی مارکٹس ہیں کراچی کی آپ ان کی کمیٹی بنایں ان کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے مدف زائر ہیں اور آفیس بیارر ہیں آپ ان سے دو دو بندوں کے نام لیں اس سے کرسپانڈنگ آپ کے جو ڈی ایس پیز ہیں ایس پیز ہیں جس مارکٹ کا ملعب جتنا سائز ہے اسی حساب سے آپ اس کو رکھیں آپ کے سیگے پندرہ سے بیس یا تیس کمیٹیز بن جائیں گی وہ اس مارکٹ کا آپ کو وے فاورٹ بتائیں بیٹھیں ابھی جس طرح آپ نے کہا نا کہ بھئی پرمننٹ پاکنگ لارٹ وہ وہاں پہ وہاں پہ لوگوں نے گاڑیاں پاکنگ کی ہوئی ہیں تو یہ ہم نے پروپوز کرنا ہے کہ اس کو کس طرح سے اس معاملے کو حل کریں تو اگر ہم گورنمنٹ کو کہیں گے بتائیں گے تو یہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا تو آپ یہ کمیٹیاں بنائیں جس میں ہمارا ریپیزنٹیٹی ہو وہ وے فاورٹ بتائیں اس وے فاورٹ کے اگنس ہم پھر کام کرتے ہیں اس کے اندر ایک میں تجویز یہ دوں گا ایک مجھے سوال کا جواب دیں اس کا چلان ہو جاتا ہے کیوں من کر دی تو باہر آواز ابھی جیسے باہر ہوتا تھا ایسے آپ کا یہ جو پہلے سنیما والا چورنگی ہے اور کئی جگہوں پہ کیمراز لگے کیمراز لگے کیمراز لگے وہ فوٹو لیتا تھا نمبر پیٹ کے ساتھ ڈرائیور کا اس کو چلان چلائ جاتا تھا وہ کیوں بن کیا سر دیکھیں وہ جو پروژیکٹ ابھی دیکھیں آج بھی لاہور ہائی کورٹ نے جو لاہور میں سیف سٹی والا پروژیکٹ ہے وہ آٹو جو چلانیں گے اس کے اوپر اس نے سٹے دے دیا کہ یہ لیگل نہیں ہے تو اس کے اندر کانون سازی کی ضرورت ہے اور یہ جب ابھی ہم جو سر نے جیسے آپ کو بریف کیا کہ ہم ان کیمرہ کر رہے ہیں چلان آٹو چلان نہیں ہے وہ کیمرے ہمارے پاس نہیں ہیں آپ کتنوں کو چلان کریں گے یہ جو آٹو نو سو چلان ہے تو کچھ بھی نہیں جتنی وائلیشن سے تو مطلب آپ کار بھی نہیں سکتے آپ کے باز مشینری بھی نہیں ہے آپ کے باز من پاور بھی نہیں ہے سر اس کے لئے اس کے لئے اٹو میشن کی ضرورت ہے آپ ہمیں گے نا کانانچی شیمبر کو سر ہم آپ آپ کرنا چاہتے ہیں سر ہم آپ کو پروژیکٹ دیتے ہیں سر ہم آپ کو پروژیکٹ دیتے ہیں سر ہم آپ ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ میں ہم نے گورنمنٹ کو پروپوس کیا ہے سر کہ یہ ایچالاننگ کا سورسس نہیں ہوں گے کہ وہ اتنا براب پروژیکٹ کر سکے اگر پوپلا ہم نے میں نے سیکٹری ٹرانسپورٹ سے آگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں ہم آپ کا ساتھ لیں گے ہم اس کو تروا کے لیے سر 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 ہم آپ کے ساتھ کریں گے مشاہ اللہ سر جاول عارفین صاحب یہ جو آفر کی ہے ابھی زویر بھائی نے ڈی آئی جی ٹرافیکوں میں چاہوں گا کہ اس کو بہت ہٹلی پرسو کریں ملہب آپ ایک پوزل بنائیں اس پہ کم از کم اس ایریا کو تو فرس پیس پہ کریں ملہب اس پہ ہم پوری افرٹ کریں کہ جو پارڈنرشپ بنے پولیس کی اور کراچی چیمبرز کی وہ اس کو ملہب یہ کہ ہم آن گراؤنڈ لے آئیں اور جو آپ نے کمیٹی کی بات کی ایڈیشنل آئی جی صاحب نے تو آپ وہ ایریاز ہمیں بتا دیں کہ کہاں کہاں تو ان کے سارے ہمارے سارے پر کی کمیٹی ہے جو ان کے ساتھ ہم بٹا دیں گے اور پیسی الچی کے ساتھ تو پھر وہ ہو جائے گا جاولارفی تھنکی جیرمیل صاحب میں پولیس کی پہلے تاریخ کروں گا کہ آپ کو جو ون فائی بے ایسا ویری قود رسپانس ایمیجرٹلی وہ رسپانس کرتا ہے سیکنڈلی میں ڈیفنس میں رہتا ہوں سب سے زیادہ وہاں پہ کرائم جو ہو رہا ہے وہ تو ایسا کوئی کریک ڈاؤن کرنا چاہیے کہ یہ کرائم ختم ہو جائے سب تینکیو ان کے سوال کے اگینس میں نہیں چاہ رہا تھا کہ کراچی پولیس کے اچھائیوں کو میں گننا شروع کر دوں اور یہاں پہ بتاؤں کہ پولیس نے کتنا کام اچھا کیا ہے لیکن ابھی میرا دل چاہ رہے کہ میں تھوڑا سا بتا دوں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے دیکھیں میں نے تین سال کا بریکٹ دیا تھا کہ بھئی ہم نے یہ جو پولیسیس نہیں ایڈاپٹ کی اس میں دوزار انیس سے یہ کام شروع ہوا تو دوزار انیس پہ کراچی جو وائلڈ کرائم انڈیکس پہ تھا وہ سکسٹی تھائرڈ پہ تھا میں لویست نمبر پوریست کرائیم ملنب پوریست الائن آرڈر الحمدللہ آج وہ ایک سو انتیس پہ ہے ملنب یہ کہ تین سال میں اتنا یہ اس نے امپروو کیا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے مل کے پبلک سے یہ کام کیا اور الحمدللہ آج سی سی ٹی بھی بہت زیادہ آ گئے ہیں پولیس کی انپورشمنٹ بہتر ہو گئی ہے انویسٹیگیشن کی یہاں پہ بات ہوئی اتنے سارے ریفارمز کی ہم نے انویسٹیگیشن میں الحمدللہ اس میں گورنمنٹ کی مہربانی کہ انہوں نے کاسٹ اف انویسٹیگیشن دی ابھی انویسٹیگیٹرز کو کاسٹ اف انویسٹیگیشن مل دی ہے اس کو کراس چیک کے ذریعے سے پیسے مل دیں پھر ہم نے کہا کہ بھئی ایسے نہیں ہے کہ ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو آپ ہر کٹیگری آف کرائیم دے دیں کہ اس کے پاس پچاس کیسز ہیں تو وہ مرڈر کا بھی کر رہا ہے ریپ کا بھی کر رہا ہے ایکسیڈنٹ کا بھی کر رہا ہے نو ہم نے کہا کہ بھی ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر ایک کٹیگری آف کرائیم کو کرے گا یہ الحمدللہ ابھی ہمارا چل رہا ہے تو اس سے آن جاب اس کی ایکسپرٹی بلٹ اپ ہوگی اور پھر جب بھی کوئی کیس فیل ہوتا ہے مثال مرڈر کا کیس کوئی فیل ہوا تو جو مرڈر کے آئی اوز ہیں ہم ان کو بلاتے ہیں ان کو آن جاب ٹریننگ دیتے ہیں کہ بھئی اس وجہ سے یہ کیس فیل ہوا ہے اس کو آئندہ اس ریزن کی وجہ سے فیل ہوا ہے تو اس کو ریپیڈ نہیں کرنا ہے تو یہ ہمارے آن جاب ٹریننگ بھی چل رہی ہے پھر ہم چاہتے ہیں کہ بھئی جو کیس ہمارا فیل ہو اور اچھا ہو اس کی اپیل ہو پہلے تو ہم کیس اعلان کر کے چھوڑ دیتے تھے اور اپیل کا یہ ہوتا تھا کہ دوسرا بندہ اگر کنوکٹ ہو جاتا تھا تو اپیل کر دیتا تھا ہم کیونکہ ایسے پولیس آفسر اس میں اپیل میں نہیں جاتے تھے تو نیچرلی اس کو ایڈوانٹیج تھا جو کرمینل تھا تو ابھی ہم اپیل میں جا رہے ہیں کہ بھئی اپیل سے یہ ہوتا ہے کہ پھر دونوں فرقین جب آرگومنٹ دیتے ہیں تو وہ وہاں پہ جج بھی اس کو غور سے سنتا ہے جو آپ نے بات کی کہ بھئی یہ چھوٹی موٹے جو چوری ہو جاتی ہے سیشہ نکال دیا بیٹری نکال دی اس طرح کا کافی افرنڈنگ کرائیم ہوتا ہوتا چھوٹا ہے لیکن بڑا افرنڈنگ کرائیم ہوتا ہے تو اس میں ہم افرنڈی کر رہے ہیں اور یہ اس میں مجوریٹی وہ لوگ ہیں جو ڈراغ ایڈکٹس ہیں کہ یہاں بھی ہمارے پاس یہاں بھی ڈراغ ایڈکٹس کے لئے دو چیزوں کی ضرورت تھی کہ ایک اس پہ انفورسمنٹ بہتر سے بہتر ہو اور دوسرا اس میں یہ تھا کہ ریابلیٹیشن اور تیسری بات بھی مجھے یاد آگئے کہ وہ لیجسلیشن تو الحمدللہ گورنمنٹ نے بہت اچھا لاب بنایا ابھی آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کا جو ڈراغ ایڈکٹس کا لا ہے اس میں اگر کسی سے کسی سے پچاس گرام سے اوپر کرسٹل ملے تو اس پر ڈیتھ پرنلٹی ہے اتنا سخت لا بنایا ہے وہ گورنمنٹ نے تو یہ بھی ابھی ہوا ہے ملہب ایک ڈیٹھ سال پہلے یہ ملہب لا ایمپلیمنٹ ہوا ہے اسی طرح سے ملہب یہ کہ ریابلیٹیشن کے لیے پولیس گورنمنٹ سے مل کے کام کر رہی ہے چار نئے ریابلیٹیشن سینٹر وہ تقریباً ابھی تیار ہونے کو ہے 30 جون کو وہ تیار ہو جائیں گے اس میں کم از کم کم از کم ایک آزار لوگوں کو ریابلیٹیٹ کرنے کی گنجائش ہوگی تو یہ جب ریابلیٹیشن سینٹر آئیں گے تو ہمارے پاس جو یہ لوگ سٹریٹ میں بیٹھ کے یہ کرائم کرتے ہیں اس طرح کی تو ان کو ہم آپشن دیں گے کہ بھئی آپ نے جیل جانا یا ریابلیٹیشن میں جانا ہے تو اس کے لیے بھی لیجسٹیشن ہو رہی ہے دوسرا یہ ریپیٹ کرمنلز آتے ہیں جاتے ہیں پھر وہی واردات کرتے ہیں تو ہم نے گورنمنٹ کو پروپوزل دیا کہ بھئی ای ٹیک کریں تو ای ٹیکنگ کا کنسپ پورے امریکہ میں بھی ہے یورپ میں بھی ہے پوری دنیا میں چل رہا ہے دبائی میں یہ چل رہا ہے تو وہ الحمدللہ پچھلے مہیں نے کابینیٹ کو اپروو کر دیا وہ پروپوزل ابھی اسیمبلی میں انشاءاللہ ہوگا تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم کر رہے ہیں پوشش کر رہے ہیں کہ کراشی پلیس کو ہم اپگریڈ کریں لوگوں کو سنس اپ سیکیوریٹی کو بڑھائیں یہ وجہ ہے کہ ہمارا crime index جو ورلڈ crime index ہے یہ امپروو ہو رہا ہے تینکیو لیکن بھائی تیس سیکنڈ کیونکہ جونا بھی تو بہت ٹائم ہو گیا اس پر اندہ اسلام علیکم سر پہلے تو آپ کو نبارک باد بھی پہش کروں گا جس طرح رمضان سے پہلے مسائل تھے سٹیٹ کرائیں گے رمضان و مبارک میں ماشاءاللہ خصوصی ساؤت اور سیٹی نے بہت کام کیا آسف گلفام نام ہے چیرمن و آلائنس و برامبک مارکٹ ایسسیشن ایڈوائزر و لون ایرر کمیٹی کراچی چیمبر و کامرس سر ہم نے ایک کیم بھی لگایا تھا اللہ والا مارکٹ کے بھائر جس کا میں صدر ہوں میں سبھیر بھائی کا بھی اور ادریس بھائی کا اور پوری چیمبر کا میں شکریہ کروں گا حفیظ بھائی کا بھی جو انہوں نے ہمیں ایک موبائل دی تھی جو پوری رات وہ کام کرتی رہی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی نفری ایسٹرہ ملنے کی وجہ سے ایسٹرہ گاڑی ملنے کی وجہ سے بہت کام ہوا سیٹی میں نبی بکش آرام باک تھانا اور ٹریفک الحمدللہ آرام باک ٹریفک نے بھی بہت بہتر کام کی سکریہ آدھا کرنے چاہ رہے ہیں بس اور کوئی اور بات کام کی ساتھ میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر ہر ڈسٹک کے ساتھ تاجینوں کے ساتھ کمیٹی بننی چاہیے تاکہ جو بھی مسئلے مسائل ہو وہ مہینے کی ساتھ آپ نے کوئی میٹنگ سو اس پہ مسئلے مسائل آلو اس کو دیکھ لیتے ہیں سر آخری تیس سیکن آخری بھائی آسف ابھی پر دوسروں کو بھی چانس دے آخری بات آخری بات پریس کلب میں سر جس طرح مسائل ہیں یہاں سے ساری نفری وہاں چلے جاتی ہے جب بھی کوئی اتجاج ہوتا ہے یا تو اس کے لیے کوئی نفری الگ سے کائن کی جائے تاکہ تھانوں میں نفری رہے کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے نا تھانے خالی ہوتے ہیں ٹھیک ٹھیک آسف بھائی ٹھیک ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ٹھیک ہے عبداللہ صاحب سے ایک منٹ مجھے دے دیں ایک خوشی کی بات یہ ہے گورنمنٹ نے بڑا چیف انس صاحب نے بہت زور لگایا ہوا ہے ہم پہ کہ بھئی آپ ریکروٹمنٹ کریں اور جو آپ کی شارٹیج آف ویکنسیز ہیں اس کو جل سے جل پور کریں یہاں پہ کراچی میں سترہ ہزار ویکنسیز بننی ہیں بیکاس آف کووئیڈ اور بیکاس آف یہ جو پچھلے دو تین سال سے ریٹائرمنٹ بہت زیادہ ہوئی تو ابھی ہم جو ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں اس میں دو مہنے پہلے ایک بیچ آیا ایک ہزار افسس کا ملعب ٹریننگ کر کے اگلے مہنے ایک اور بیچ آئے گا بارہ سو بندوں کا تو یہ کوئی یارہ ہزار بندوں کی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے جو تقریبا نیکس جیڑے ایک سال میں جابے کراچی میں آ جائیں گے تو مجھے امید ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹائم ہے جس کو ہمیں برداشت کرنا ہوگا یہ مین پاور آئی گے تو مین پاور کے ایشوز ہمارے حل ہو جائیں گے مختصر بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی سب کو ملے گا بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں میرا نام محمد عبداللہ بٹھ رہا ہے میں اورنگی ٹیڈر دیسیزن کا پریزیڈنٹ ہوں اور وائز چیئرمن ہوں لائن اورر کمیٹی کراچی چیمبر رکھ سومت میں اپنے پریزیڈنٹ صاحب اپنے چیئرمنٹ صاحب اپنے جنرل سکیر صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے بولنے کا موقع دیا اور سمندر کو خوزے میں بن کر دیا میں صرف دو ایشو پہ بات کروں گا ایک ٹرافک کے ایشو پہ اور اپنے تحانوں کے ایشو پہ میرا چالک چالک چکے ڈسک ویسے ناصر رابطہ صاحب کے اس سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایف آئی آر کٹوانا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن ایف آئی آر کٹوانے کے بعد جو آپ کا انویسٹیٹنگ ریگیشن کا جو چوبہ ہے وہ بہت تاجروں کو پریشان کرتا ہے میز گھائیڈ کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم اپنی ایف آئی آر جو ہے نا وہ واپس ہے اس سجلے میں آپ کو تھوڑا سکتھونا پڑے گا اور انویسٹیٹنگ کے حوالے سے ڈی آئی جی انویسٹیٹنگ سے بات کرنی پڑے گی چھے وہ اپنے دوسرہ سوال میرا یہ کہ ہمارے ڈی آئی جی ٹریفک جو ہیں وہ ان کے ٹریفک کے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس دھوڑ کے اندر جب میں باہر نکلتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں جو چل چلالی دھوڑ میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں میں آپ سے میں آپ سے گزاری شکر کروں گا ان کے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس نفری کم ہے یعنی جو سو آدمی کام سو آدمی ہونے چاہیے وہاں صرف چارجز پس پرسن لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس سب سے میں اگر ہماری کسی 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 مجھے مدد کی ضرورت ہو اس سب سے ویس کے حوالے سے ہم ٹریفک پولیس کے ساتھ ہیں بہت شکریہ ایک منٹ بھائی نہیں نہیں آپ کے جو نہیں میرے پاس ہے عارف لکھانی صاحب کیا بول دی اسلام علیکم تینکیو چیئرمن صاحب میں جوڑیے بہدار کی حوالے سے جو ہے وہ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہوں گا سر آپ سے اس وقت جو سب سے بڑا ہمارا علاقہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے بہت ہی کنجسٹڈ علاقہ ہے اور گنجان آباد جو ہے وہ چاروں طرف سے جو ہے وہ ایک بینکو کا جال بچھا ہوا ہے جہاں پر تو میں سر آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کافی مرتبہ ہمارا سٹاف جو ہے جب وہاں پہ کیش لینے جاتا ہے تو ان کو وہاں پر جو ہے وہ ٹرپ کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مار کر ان سے پیسے جو ہے وہ لے لیے جاتے ہیں تو سر میری گزارش یہ ہے کہ ادھر پیٹرولنگ جو ہے وہ پولیس کی بڑا دیں کیونکہ جو علاقہ جونہ مارکٹ کا جو علاقہ ہے جہاں پر تھوڑا سا خاموشی اختیار کریں گے تو سننے میں اور بات کرنے میں جہاں پر بینک الفلا اور میزان بینک جوڑیا بزار کا جو علاقہ ہے وہاں پر اکثر یہ وارداتیں دیکھنے میں آئی ہیں اس کے علاوہ سر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے کافی عرصے سے ہمارے ہاں بھتا مافیا اور پرچی مافیا کا جو سلسلہ چل رہا تھا یہ کریڈٹ سر ہم آپ کو ہی کو دیں گے کہ یہ کافی حد تک یہ معاملہ جو ہے یہ تسلسل جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ اور سر میری دوسری گزارش یہ ہے کہ اکثر وہاں سے جتنی بھی جو لوڈنگ سوزوکیز ہوتی ہیں جو وہاں سے مال لے کے نکلتی ہیں ان کو آپ کے پولیس والے وہ پکڑ کر کھانے میں بند کر دیتے ہیں پھر ہمارے علاقے سے لوگ وہاں جاتے ہیں پھر وہ کہہ دیں ہمیں ڈاکیومنٹ دیں یہ دیں وہ دیں تو اس کی ذرا کون سا ہے میٹھادار کھادار کون سا میٹھادار اور بولٹن مارکٹ تو میں سر آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا انیشیٹیو لے محمود میں ڈی آئی جی ساؤتھ کو رکیس کروں گا کہ اس پر کنسیڈر کریں شر جیل اس پر آپ کنیلی کنسیڈر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاکستان ارگنزیشن 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 تعلق میرا میں تین باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں مخصوطرن جو خراب ہے وہ آپ کے سب کے سامنے ہے اور اس نے سب سے زیادہ افسوسناک واقعہ یہ ہوا ہے کہ اٹھائیس بہی کو اسمال ٹیٹرز مدیر ڈسٹک کے صدر نظیر خان صاحب کا مرڈر ہوا ہے اور وہ زندہار ہے ان کے گھر کے سامنے ان کو گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا ہے تو میں یہاں گزارش کروں گا کہ لارڈ ای نیٹر کی صورتح جو مجبوری طور پر خراب ہے اس کو بہتر کیا جائے اور نظیر خان کے قتل کی تحقیقات کی جائے اور یہ مجرموں کو گرفتار کر کے قبال وقعی سزا دی جائے شکریہ دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر لینڈ مافیا کے کچھ لوگ تاجروں کے پلاتوں کے قبضہ کر رہے ہیں اور ہمارا ایک ساتھی ہے وہ کینیڈا کے اندر ہے اس کو یہاں سے فون کر دیں اس کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے وہ منع کرتا ہے جو اس کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں اکتوبر دو ہزار بیس کے اندر اپلیکیشن ایف آئی آر درس کی ہے سوڈانی ٹانی سوڈانی ٹان تھانے کے اندر پٹیکلر بات نہ کریں پٹیکلر بات میں کریں پٹیکلر بات نہ کریں میں یہ مجبوری بات کر رہا ہوں تو اس پہ میں گزارش کروں آپ دے دیں ہم اس کو ٹیک اپ کریں ٹھیک ہے اور تیسری بات میں آخر میں میں اس بات پہ آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے سوڈ سپاری کے تاجروں کا بڑا مسرہ تھا وہ گھٹکے کے ساتھ مکس ہوتا تھا چھاپے پڑھتے تھے ان کے ساتھ جاتی ہوتی تھی اس کو آپ لوگوں نے الگ کر دیا ہے لہذا ہمارے ان تاجروں کو بہت رہایت بھی لیے میں اس پہ آپ کا بہت شکریہ آدھا کرتا شکریہ چاند صاحب ہے کوئی بات کرنے کی کہتے ہیں نا آپ ہاتھ کھڑا کرنے کی پاسنگ مارکس ان کے حساب سے پاسنگ مارکس جو ہمارے ہوتے ہیں وہ تیتیس پرسنٹ پہ پاس ہوتا ہے نا آپ نے پاس کر دی ہمیں تیتیس پرسنٹ کر دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام حروم چاند میں آل پاکستان کا ساتھوں سر گولام نبی صاحب آپ کا دل کی گہرائی سے بہت و شکر گودا ساڑھے تین کرون کی جو ڈکیتی تھی آپ کے تاؤن سے اور ڈی آئی جی ساؤت کے تاؤن سے دو کروڑ چودہ لاکھ برامات کیے گئے ہیں تو میں مبارک بات دیتا ہوں اس وقت نہ بندے کا کوئی نشان دی تھی نہ ٹیلی فون نمبر تھا کانون نافذ کرنے والے ڈی آئی جی سی سی پیو صاحب کی مہربانی ہے اور ڈی آئی جی ساؤت کی مہربانی سے یہ ریکووری بھی ہے تو پنجاب کے لوگ کے ہم کچھ پاکہ سر ایک چوہ پنجاب اپنی دعوت چولو کی پہ دو دکانیں نکم زنی ہوئی ہے جا اس پہ آریف کوئٹا والا سر آریف کوئٹا والا سر مطلہ یہ ہے کہ ہمارے دکاندار جو بورڈن مارکٹ پہ کاروبار کرتے ہیں تو نو سال سے ایک چھکس کاروبار کر رہا تھا ہمارے ساتھ تو مارکٹ کے اندر تقریباً تیرہ دکانداروں کے دو کڑوڑ پہ لے کے جو ہے وہ فرار ہو گیا ہے اس کی رہائیت بھی کاروبار بھی یہی کتا ہے جس میں میرے اپنے بھی پیسے ہیں اور میرے ساتھ متاثرین یہاں موجود ہیں سر کچھ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا دس دن ہو گئے ہم نے کاروبار تھانے کو جو ہے وہ اپروچ کی تھی کچھ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو ہمیں کوئی سینئر افسر دیں تاکہ ہم اپنے کیس کو آگے لے کے جائیں اور قانونی کاروبار کریں تھانکیو وریماتی کچھ بھی کہیں آپ آپ بتائی کیا کریں آئی صاحب کو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چمبر آپ کامرس صدر صاحب اور آگلی میں مانمہ دو پولیس آپ سلامتا زد دو ارد دو کمی جا سوار دونی آتی دو پھر کے ساتھ چمبر آپ کامرس کی طرف سے اور صدر صاحب کی طرف سے پولیس اندرزامیہ کی جتنے اب سلام آئے ہیں نام تو مجھے آتی نہیں ہے کیونکہ میرا پہلا دفاع ہے اس چمبر میں تقریب کرنے کا تو میں ان سے مادرہ چاہتا ہوں ان کو خوش آمازید کہتا ہوں اور دل کی گیران سے ان کو یہاں خوش آمازید کہتا ہوں میرا تعلق میرا نام ہے فضل رحمان ڈاٹر فضل رحمان میں عوانی فائر اینڈ شیف ٹی سرز پرائیویٹ لیمیٹیڈ سے تعلق رکھتا ہوں میرا دفتر بھائی جان آپ کا مسئلہ کیا ہے وہ بتا ہے یہ نہیں آپ کو دفتر کا ہے ہم کو نہیں سکنا آپ مہربانی کریں ٹائم نہیں ہے دوسروں کو بولنا ہے میں ڈی آئی جی صاحب سے ایک الٹماع کرتا ہوں کہ میں رہتا ہوں یہاں پہ محمد دی گالونی میں ٹھیک ہے میں صبح سے شام تک یہاں کی جولیاری ایکس پیسٹی جو روڈ آتا ہے یہاں ٹاور تک اس پر ٹریفیک کے حالات کو دیکھتا ہوں تو ٹریفیک کنٹرولی بل ہوتا ہے یہاں پہ کوئی نہیں ہوتے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ناہدام مجھے سی لے کے جاری نجدی تک کمانڈور بیٹھے ہوتے ہیں ہیرونی کمانڈور وہ جہاں پہ گایٹ ٹرپ ہو جی تو اس کو جا کے تو میرا بانی کر کے اس پہ توڑا سا جس نے بات دیا ہے کیونکہ عمر جی وہاں پہ چار پھول بنائے ہیں کوئی اس پر پھول بھی نہیں جائے تھوڑا سا جزامیاں کو اپریٹ کر کے اس پہ تھوڑا سا تاکہ یہ روڈ بلکل گیٹی روڈ ہے ٹھیک ٹھیک ہے بابا یہاں پہ ٹرائم کا بہت بڑا مسارہ ہے ہمارے کو ہم اسے تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کی پر تھوڑا انٹیویٹیویشن کریں اور یہ کام ٹھیک ٹھیک ہے نوٹ کر لیا بابا جی یہاں بھی ارنگی ٹاؤن سے لے گی بابا جی نوٹ کر لیا شکری سب کو منہ کیا آپ کو اکیلے کو نہیں کیا سب کو منہ کرتے ہیں سب کو منہ کرتے ہیں سب کو منہ کرتے ہیں توصیف تھانکیو جیرمین صاحب میرا نام توصیف احمد ہے میں میمبر مینیجنگ کمیٹی ہوں کراسی چیمبر اور چیئرمین و انڈسٹری سب کمیٹی کا سب سے پہلے تو میں ایڈیشل آجی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک ہفتہ پہلے سی ای ماؤس میں میں نے ان کو ایک کمپلین لانچ کی میری فیکٹری مارچ گوٹ پہ ہے اور وہاں میرے بھتے کا مسئلہ تھا اور انہوں نے اسی وقت وہاں پر ایس ایس بی صاحب کو بولا اور میرا مسئلہ نیکس دے حل ہوا اور انہوں نے اس پہ کام کیا سب سے بڑی میرے سب سو مچ سر مگر مسئلہ اب یہ آگے یہ ہے کہ وہاں پر مارچ گوٹ پہ میری فیکٹری ہے وہاں اکثر یہ واردات ہوتی ہیں اب وہاں پر پورا انڈسٹریل زون بن گیا ہے بہت انڈسٹریز لگ گئی ہیں میری صرف اتنی گزارج ہیں یہاں پر جو کنسرن ڈی آئی جی ہیں صرف وہاں پر اب نفری ہونی چاہیے اور وہاں پر گشت ہونی چاہیے تاکہ پکٹ بنوا دے نا وہاں جیہاں بلکل ایک پکٹ بننی چاہیے کیونکہ وہاں پر کیش بھی آتی ہے جاتی ہے مجید عزید صاحب بار بار مجید صاحب مجید صاحب مجید صاحب یہ آپ سے پہلے جو اے آئی جی چیپ کراچی چیپ آئے تھے میں نے ان کو ایک پروپوزل دیا تھا پروپلم یہ ہے کہ جو ایک بائٹیا ٹائپ جو ہیں یا آفتر دہ پینڈمک کرائیسز ایک درخواست آپ سب سے ہے کراس ٹاک نہ کریں ورنہ یہ خامک ہیں وہ بات جو کر رہے ہیں اس انہیں نہیں پا رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ سرہ کراس ٹاک نہ کریں پلیس تینکیو ایکیو یہ جو آفتر پینڈمک ہوم ڈیلیوی یہ شروع ہو گیا میں نے ان سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ کی آفتر ایسو پیز بنا دی ان کے لیے آپ پوٹ پینڈا کے ساتھ بائکیا کے ساتھ جو ان کے بیٹھ جائیں کیونکہ یہ دس منٹ میں نے دو منٹ میں اور پانچ منٹ میں دینے کے چکر میں نہ ٹرافک سگنل کی فکر کرتے ہیں نہ رائیڈ لیفٹ کی فکر کرتے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ ہے کراچی چیمبر ہم آپ کی ساتھ بیٹھ کے ہیں میں نے بلکہ ایک کانفرز میں پھوٹ پینڈا کے سی او کو بھی کھا دا آڈینس نے بڑی زوردہ تعلیم بجائے لیکن اس کے کان میں شاید کو یر فون لگے تھے آپ ایسو پی بناتے پلیز سیکنڈ یہ کہ ایک کچھ مہینوں پہلے یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ شاہرہ پیسل یہ بڑی روڈوں پہ فارس لین میں بائٹس نہیں جائیں گی اور کچھ خواتین ویمن پولیس بائیکرز کو بھی آپ نے کچھ تیار کیا تھا لیکن آئیو نوٹ سین اینی اوڈ دیم دیکھیں کراچی جو شاہرہ پیسل سوٹ آف بلکل سگنل پری ہے تو موٹر سائیکل کو رائٹ میں کھڑے ہو کے سپیر سے آنے کی ضرورت کیا ہے جب ایک سسٹم بنا ہوا کبھی کبھار دو تیم مہینے میں پولیس اس کو کچھ کرتی ہے ایک دو دن کے لیے لیکن اگر یہ سیم تنگ ایک اور بات میں آپ سے کروں گا اور یہ توری سی ذرا کونٹروورشیل بات ہے محمد صاحب ایک دو مہینے میں دیکھ رہا ہوں اکباروں میں پڑھ رہا ہوں کہ انکاؤنٹرز ہوتے ہیں چور پکڑے جاتے ہیں دو چور جارے ہوتے ہیں ایک کو مار دیا جاتا ہے ایک گائب ہو جاتا ہے یہ چلے جاتا ہے تین ہوتے ہیں تو دو پکڑے جاتے ہیں ایک بھگ جاتا ہے میں نہیں پڑھ رہا ہوں میں صرف ہیز میں آپ کو اگر یہ پولیس کر رہی ہے تو میں ہوں آپ کو خراج تحسین پہش کرتا ہوں میں نے ڈی جی رینجز کو بھی کہا کہ جس کو صاحب محمد صاحب کہتے ہیں ڈاک جسٹس ٹھیک ہے چھوٹے چور ہیں کرمنلز ہو ہیں انہوں کو پکڑنا بڑوں کو پکڑنا شاید مشکل ہو وہ کم ہوتے ہیں بڑے چھوٹے زیادہ ہوتے ہیں لیکن آپ کو یہ کرنا پڑے گا اور یہ جو باتیں کی کہ جی چالان کریں آپ ایک کام کریں ماؤزے ٹونگ موڈل کو کر لیں پندرہ لوگوں کو پکڑ کے یہ جو وائلیشن بری کرتے ہیں ان کا سی این آئی سی ہوتا ہے ان کی فوٹو لے کے جیو اے آر وائے وغیرہ میں نشر کرتے ہیں پندرہ کے بعد آہستہ آہستہ ہی ختم ہو جائے گا لیکن آپ کا ڈاک جسٹس اس دی رائٹ اپروچ اور یہ آپ ایس او پی کا پیس ایس او پی کا کر دیں خدا کے واسے یہ یہ ڈینجرس ہے ان کے لئے بھی اور ہمارے لگو تھنکیو میسے چیرمین سالیکم تھنکیو چیرمین صاحب میں عبد الرشید میرا نام ہے پریجنٹ سائٹ اسسوشیشن آفر انڈسٹری سائٹ میں پہلے تو آپ روحان کی ایلیت کا بتانا چاہتا ہوں کہ چار ازار سے میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ انڈسٹری کے حالات جوہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں اور سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات دینے چاہتا ہوں آئی جی کے لئے ابھی بھی مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کا نام سیلیکٹ ہو گیا ہے پتا چل رہا ہے تقریباً ہوئی گیا ہے تین تاریخوں نوٹیفیکیشن نکل رہا ہے پہلال کرائم مونیٹنگ سے ہمارے یہاں جوہے مسئلہ کے کرائم جوہے بہت زیادہ انکریز ہو گیا ہے آج سے چھ سات مہینے پہلے وہاں پر جوہے ایڈسٹری کے اندر رات کو ڈیکیٹی نہیں ہوا کرتی تھی اب رات کو تالہ توڑ کے چوکیداروں کو بانگ کے جوہے نا سمال لے جائے جاتا ہے کائن بھی اس کے بارے میں آپ جانتے کچھیں کیجئے گا اور دوسرا یہ کہ سنیچنگ جوہے اسپطال کے اندر ابھی موجود ہے وہ اس کے بارے میں بھی آپ جانتے دیکھیں بینک سے جو نکل کے بہت پیچھے پیچھے لوگ آ رہے ہیں تڑے خاموشی کر لیں بڑی مہرمانی ہوگی اور دوسرا ہے کہ وہاں پر جو پولیس ہے وہ ستائیس 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 سال پرانی پولیس ہے تو وہ کافی پرانے لوگ ہو گئے وہ کام کرنا نہیں چاہتے تو وہاں پر آپ پولیس جوہے سب سے بڑا مسئلہ خراب ہی ہو رہا کہ ہوتلز جوہنا بہت بڑی تعداد میں کھل گئے ہیں ان ہوتلوں کے اندر جوہے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ریکی کر رہے ہیں وہ جو سلسلہ چار پاس سال پہلے سٹارٹ ہوا تھا وہ دوارہ سٹارٹ ہو جیا ہے اور میرے خواہر سے کوئی دو سو تین سو گنا ہمارے یہاں سائٹ کے اندر پچھلے چھ مہنے کے اندر جوہنا بڑھ گئی ہیں میں آپ سے ریکویس کروں گا آپ وہاں پہ بھی مدھو کرلے نی ایڈیشن میں آپ کو یہ بتانا جا رہا ہوں کہ میں دو دفعہ آپ کو انیویٹیشن بہج چکا ہوں اور آج میں نے آپ کو ریمائنڈر بہجا ہے نہیں اس میں ایڈیشنل ڈی آئی جی ایڈیشنل آئی جی بہجا آپ آئی جی بڑھ رہے ہیں تو آپ آئی جی کے نہیں نہیں رشید بھائی بلکل میں نے اپنے ستاف کو کھا ہے ہم اگلے افتے آپ کے پاس کوئی پروگرام رکھ لیتے ہیں میں آ جاؤں گا آپ کے پاس اس میں دیکھیں ابھی جو لیائی صاحب بھی ایکسپین کریں گے بھائی نے بات کی کہ کوئی نظیر خان صاحب کو ان کو مردر کر دیا بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو پرسنل ہوتے ہیں تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھی یہ پرسنل ایشو کیا تھا اور کس طرح سے ہوا آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ فیکٹری بے اگر کوئی انسیڈن ہوتا ہے تو کبھی کبھی یہ ایسا گنگ آپریٹ کرتا ہے ملہب وہ دو چار وارداتیں کرتا ہے پھر ہم انفرمیشن کلیک کرتے ہیں پکڑا جاتا ہے پھر یہ سکون ہو جاتا ہے چیارٹ میں نے تو اگر کوئی ایسا گنگ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے آپ کے انڈ پہ تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کو ٹریس کریں جہاں تک کیش سنیچنگ کا تعلق ہے جگین کریں اتنے گنگ پکڑے اتنے گنگ پکڑے ہیں ان کے لیے اچھے کیس بنایا ہے ان کو سزائیں دلواہ رہے ہیں تو میں مل کے کام کرنا ہے میں آپ کے پاس اگلے ہفتے یا اگلے ہفتے آجاؤں گا انشاءاللہ تو ہم اس پر بک آؤٹ کریں گے دی یہ چاہوں گا اسمان اسمان ایک سیکنڈ بیٹھ جائیں سب کو موقع ملے بیٹھ جائیں نظیر بیخال میں وہ چلے گئے ہیں جنہوں نے ریس کیا تھا نظیر ان کا بیسیکلی سر یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو مرڈر کیا تھا اس گیس پہ گرفتار ہوا تھا نظیر اس پہ یہ بیل پیتا اس کے بچوں نے بتا کے اس کو مرڈر کر کے بچے پھر امریکہ چلے گئے اس پہ انہوں نے نکرایا ہے بڑے بھائی کو قتل کر کے بیٹھ جائیں